دیکھئے بھئی کتاب پر مطن دیکھئے گزشتہ سبق میں ہم ذابطہ پڑ رہے تھے ایسا ذابطہ جو چاروں شکلوں کی شرائط کو سمیٹ لیتا ہے ایک مختصر عبارت کے اندر بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ذابطہ یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں بھئی دو میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے منع الخلو کے طریقے پر یعنی دونوں میں سے ایک ضروری ہے یعنی دونوں سے خالی ہونا منع ہے دونوں میں سے ایک ضرور ہونا چاہیے ہاں اجتماع منع نہیں ہے دونوں جمع بھی ہو سکتے دونوں چیزیں پائی جائیں اور وہ کیا اگر اوسط کسی مقدم موضوع ہو تو اس کا موضوع ہونا عام ہو یعنی وہ مقدمہ کل لیا ہو یہ یوں کہیں کہ اوسط کے تمام افراد پر حکم لگایا گیا ہو اوسط کا موضوع ہونا عام یا اکبر کا موضوع ہونا عام ہو یعنی اکبر اگر کبرہ کے اندر موضوع ہو تو اس کا موضوع ہونا عام ہو یعنی وہ قضیہ کل لیا ہو یعنی اس کے تمام افراد پر حکم لگایا گیا ہو توجہ ہے مثلا میں کہتا ہوں کل انسان ان حیوانوں دیکھو یہاں تمام انسانوں پر میں کیا حکم لگا رہا ہوں حیوان تو اگر یہ انسان جو ہے یہ حد اوسط ہو کسی جگہ پر دونوں مقدموں میں سے تو اس حد اوسط کا وہ حد اوسط کیا ہونا چاہیے عام ہونا چاہیے یعنی تمام افراد پر حکم ہو یعنی وہ مقدمہ کل لیا ہونا چاہیے یا اکبر جو ہے کبرہ کے اندر اگر وہ موضوع ہے تو وہ اکبر عام ہونا چاہیے یعنی اس کے تمام افراد پر حکم ہونا چاہیے بات سمجھ میں آرہی ہے ذابطہ ذکر ہو رہا ہے جو چاروں شرطوں کی شرائط کو سمیٹ لیتا ہے مختصر عبارت میں اس میں دو چیزیں ذکر ہوئیں یا تو حد اوسط جب موضوع ہو تو حد اوسط کا موضوع ہونا عام ہونا چاہیے یا اکبر اگر کبرہ کے اندر موضوع ہے تو اس کا موضوع ہونا عام ہونا چاہیے اور اکبر تو صرف کبرہ کے اندر موضوع بن سکتا ہے لیکن حد اوسط تو دونوں کے اندر موضوع بن سکتا ہے صغرہ میں بھی اور کبرہ میں بھی تو اس میں حد اوسط کا کلیہ ہونا ضروری ہے کم از کم ایک جگہ اگر دونوں جگہ وہ موضوع بن رہا ہے تو کم از کم ایک جگہ اس کا عام ہونا ضروری ہے یعنی وہ کلیہ ہونا چاہیے مثلا فرض کرو ایک جگہ انسان جو ہے وہ حد اوسط ہے تو وہ حد اوسط جس مقدمے میں ہے وہ کلیہ ہونا چاہیے مثلاً کلو انسان ان حیوانوں دیکھو انسان کے تمام افراد پر حکم لگایا جا رہا ہے جو ذابطہ کیا ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہونی چاہیے اگر حد اوسط کسی مقدمے کے اندر موضوع ہے تو وہ مقدمہ کیسا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے یعنی حد اوسط کے تمام افراد پر حکم ہونا چاہیے وہ حد اوسط عام ہونا چاہیے اس کے تمام افراد پر حکم ہو اور اگر اکبر جو ہے وہ کبرا کے اندر موضوع ہے تو اس کا موضوع ہونا عام ہونا چاہیے یعنی وہ مقدمہ کلیہ ہونا چاہیے یعنی اس کے تمام افراد پر حکم ہونا چاہیے تو دو باتیں آگئیں یا تو حد اوسط کی موضوعیت عام ہو یا حد اکبر کی موضوعیت عام ہو دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے اور پھر یہ جو حد اوسط کی موضوعیت عام ہو اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز اور ضرور ہونی چاہیے اور وہ کیا کہ یا تو یہ جو حد اوسط ہے ملاقات کرے اصغر کے ساتھ بالفعل یا تو حد اوسط ملاقات کرے کس سے اصغر کے ساتھ بالفعل ملاقات کرے ملاقات عام ہے یعنی حد اوسط چاہے وہ موضوع ہو اور اصغر محمول ہو یا اصغر کیا ہو موضوع ہو اور حد اوسط محمول ہو ملاقات دونوں صورتوں میں ہوگی یعنی دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کل انسان ان حیوان ہر انسان کیا ہے تو دیکھو انسان اور حیوان اکٹھے ہو گئے جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے حیوان یعنی جو بھی انسان کا فرد ہے وہ انسان کا بھی فرد ہے اور حیوان کا بھی فرد ہے تو دونوں اکٹھے ہو گئے دونوں نے ملاقات کر لی مثلا یہاں انسان موضوع ہے اور حیوان کیا ہے محمول ہے اور یہ عام ہے چاہیے جو موضوع ہو یہ حد عوصت ہو چاہیے محمول یہ حد عوصت ہو دونوں صورتوں میں دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں یہ دوسری صورت بنا لو بعض الحیوانی انسان بعض حیوان کیا ہیں انسان ہیں دیکھو حیوان اور انسان اکٹھے ہو گئے معلوم ہو حیوان کی کچھ افراد ایسے ہیں جو انسان بھی ہیں معلوم ہو وہ انسان کی بھی افراد اور حیوان کی بھی افراد دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں تو ملاقات کا لفظ لائے ملاقات کا لفظ عام ہے یعنی چاہے حدِ عصد موضوع بن رہا ہو اور اسغر محمول ہو یا اسغر کیا ہو موضوع ہو اور حدِ عصد کیا ہو محمول ہو دونوں صورتوں میں ملاقات ہوگی اور نیز موجبہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کیونکہ ملاقات تب ہی ہوگی اکٹھے تب ہی ہوں گے جب قضیہ موجبہ ہوگا جیسے میں نے کہا کلو انسان ان حیوان ان ہر انسان کیا ہے حیوان معلومہ جو بھی انسان کا فرد ہے وہ حیوان کا بھی فرد ہے دونوں اکٹھے ہوگئے ایک ہی فرد انسان کا بھی ہے اور وہ ہی فرد حیوان کا بھی ہے اکٹھے ہوگئے اور اگر میں کہتا ہوں مثلا لَا شَيْعَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيْوَانِ کوئی حجر حیوان نہیں تو دیکھو موضوع کیا ہے حجر اور محمول کیا ہے حیوان دونوں نے ملاقات کی دونوں کسی جگہ اکٹھے ہوئے نہیں یہ تو سالبہ ہے آپ نے تو کیا بتایا کوئی حجر حیوان نہیں تو دونوں میں ملاقات نہیں یعنی دونوں اکٹھے نہیں ہوئے تو ملاقات کا کیا معنی کہ مجیبہ ہو اور پھر یہ ملاقات عام ہے چاہے حد احصد کو موضوع بنائیں چاہے حد احصد کو محمول بنائیں دونوں صورتوں کو شامل ہے اور نیز قضیہ مجیبہ ہونا چاہیے اور نیز بالفعل ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے بالفعل ہونا چاہیے اور یہ کس کے ساتھ ملاقات ہے اسغر کے ساتھ کس کے ساتھ حد احصد کی ملاقات کس کے ساتھ اسغر کے ساتھ بالفعل ہونی چاہیے اور اسغر کس مقدمے میں ہوتا ہے صغرہ میں معلوم ہے صغرہ مجیبہ ہو اور بالفعل ہو یعنی یوں کو مجیبہ فعلیہ ہو صغرہ کیا ہو مجیبہ فعلیہ ہونا چاہیے توجہ ہے دو چیزیں انہوں نے ذکر کی کہ یا تو پہلی بات کہ آج شروع سے پھر میں دہر آ رہا ہوں کہ حد اوسط کی موضوعیت عام ہو یا حد اکبر کی موضوعیت عام ہو دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے اگر دونوں ہو جائیں تو اور اچھی بات ہے لیکن ایک ضرور ہونی چاہیے تو یہ جو دو چیزیں ذکر کی یہ ہو یا یہ ہو یہ کس طریقے پر ہے مانعت الخلو کے طریقے پر کس طریقے پر مانعت الخلو یعنی ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے دونوں میں سے ایک ضرور ہو اور مانعت الخلو میں دونوں سے خالی ہونا منع ہوتا ہے دونوں کا جمع ہونا منع نہیں ہوتا لہذا اگر دونوں چیزیں پائی گئیں حد اوسط کی موضوعیت بھی عام ہو اور حد اکبر کی موضوعیت بھی عام ہو تو اور اچھی بات ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دو چیزیں آگئیں یہاں کیا حد اوسط کی موضوعیت عام ہو یا حد اکبر کی موضوعیت عام ہو ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز اور ضرور ہونی چاہیے یا تو صغرہ موجبہ فعلیہ ہو صغرہ کیا ہو موجبہ فعلیہ ہو ملاقات ہو نا حد اوسط کی اصغر کے ساتھ بالفعل معلوم ہوا جب ملاقات ہے تو چاہے حد اوسط موضوع ہو چاہے محمول ہو اور پھر نیز موجبہ ہونا چاہیے کیونکہ ملاقات تب ہی ہوگی کٹھے تب ہی ہوں گے اور نیز بالفعل ہونے چاہیے کیونکہ بالفعل کی قید ساتھ ذکر ہے ملوہ صغرہ کیا ہونا چاہیے موجبہ فعلیہ ہونا چاہیے جب حد اوسط کی موضوعیت عام ہو تو صغرہ کو کیا ہونا چاہیے موجبہ فعلیہ ہونا چاہیے یا او حملہی علیل اکبری او حملہی حازمی راجہ ہے اوسط کو یا اوسط کا حمل ہونا چاہیے اکبر پر کیا ہونا چاہیے اوسط کا حمل کس پر ہو اکبر پر ہونا چاہیے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ حمل سے مراد ایجاب ہے کیا ہے ایجاب ہے سلب مراد نہیں کیونکہ آگے آپ کو اشارہ میں بتائیں گے کہ حمل جو ہے اصل میں ایجاب کا نام ہے اور جو سالبہ ہوتا ہے دیکھو مثلا آپ کیا کہتے ہیں قضیہ حملیہ کہتے ہیں یا نہیں قضیہ حملیہ کیوں کہتے ہیں اس میں محمول کا حمل ہوتا ہے کس پر موضوع پر اس لئے اس کو قضیہ حملیہ کہتے ہیں تو آپ نے پڑھا یہ جو قضیہ حملیہ یا مجیبہ ہوگا یا سالبہ یاد رکھو اس کو قضیہ حملیہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں محمول کا حمل ہوتا ہے کس پر موضوع پر اور سالبہ سالبہ کو بھی حملیہ کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں اس کو مشاکلت کی وجہ سے حملیہ کہتے ہیں حقیقت میں وہ حملیہ نہیں ہے کیونکہ وہاں تو سلب حمل ہے زیدن لیسہ بھی کاتبین جو بتائیے میں کاتب کا زید پر حمل کر رہا ہوں یا سلب حمل کر رہا ہوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاتب کا حمل زید پر نہیں ہو سکتا وہ کاتب نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو قضیہ حملیہ وہ مجیبہ کو بھی شامل ہے اور سالبہ کو بھی لیکن حقیقت میں حملیہ مجیبہ ہی ہے کیونکہ اس میں حمل ہوتا ہے محمول کا موضوع پر جبکہ سالبہ جو ہے اس میں تو حمل کی نفی ہوتی ہے بھئی یہ حمل ٹھیک نہیں ہے یہ درست نہیں ہے زید کاتب نہیں ہے بھئی پھر اس کو حملیہ کیوں کہتے ہیں اس کو حملیہ کیوں کہتے ہیں مجیبہ کو حملیہ کہنا چاہیے سالبہ کو تو حملیہ کہنا ہی نہیں چاہیے اس میں تو حمل ہے ہی نہیں اس میں تو سلب حمل ہے تو جواب دیتے ہیں مشاکلت کی وجہ سے کس کی وجہ سے کیونکہ ایجاب کے ساتھ سلب جمع ہوتے ہیں اکٹھے آتے رہتے ہیں کبھی ایجاب آتا ہے اور کبھی سلب آتا ہے تو چونکہ ایجاب والے کو کیا کہتے تھے حملیہ لہذا صلب والے کو بھی کیا کہہ دیا حملیہ کہہ دیا کہ یہ اس کے ساتھ ہی آتا ہے جمع ہوتے رہتے ہیں جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مکرو و مکر اللہ انہوں نے مکر کیا اور آگے مکر اللہ ہے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مانع کرو اللہ ان کے مکر کا جواب دیتے ہیں کیا دیتے ہیں ہاں ان کی تدبیروں کا جواب دیتے ہیں تو بھئی پھر تدبیروں کا جواب مکر کے ساتھ کیوں ذکر ہوا تو جواب یہ کہ چونکہ یہ اس کے پڑوس میں تھا پیچھے کونسا لفظ ذکر تھا مکرو لہذا یہ جواب کے لیے لفظ تو اور ہے لیکن چونکہ اس کے پاس تھا لہذا اس کو بھی اسی لفظ سے تعبیر کر دیا گیا تو یہاں پر بھی قضیہ حملیہ جو ہے وہ تو اصل تو موجبہ ہوتا ہے لیکن سالبہ چونکہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جہاں ایجاب ہوتا ہے وہاں سل بھی ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی قضیہ حملیہ کہہ دیتے ہیں تو لہذا یہاں بات چل رہی تھی کہ حملہی لیل اکبری یا دوسری بات یہ کہ حمل ہو اوسط کا کس پر اکبر پر حمل ہو اور یہ حمل ہو معلوم ہوا ایجابن ہوگا حمل سے کیا مراد ہے ایجابن یعنی حمل سے مراد ایجابن مراد ہے سلبن نہیں کیونکہ اس میں تو حمل نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے سلب حمل ہوتا ہے تو جب حد اوسط کی موضوعیت عام ہو تو اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے یا تو صغرہ مجیبہ فعلیہ ہونا چاہیے یا قبرہ میں اگر اکبر موضوع ہے اکبر موضوع ہے تو اس کو مجیبہ ہونا چاہیے او حملیہی علیل اکبری یا حمل ہو کس کا اوسط کا کس پر اکبر پر معلوم ہوا اکبر موضوع ہو اور اوسط محمول ہو اور یہ حمل ہونا چاہیے سلب حمل نہیں ہونا چاہیے معلوم ہوا اکبر اگر موضوع ہو تو قبرہ کو مجیبہ ہونا چاہیے قبرہ کو مجیبہ ہونا چاہیے پھر دوہرائیں یہاں دو چیزیں ہیں یا تو اوسط کی موضوعیت عام ہونی چاہیے یا حد اکبر کی موضوعیت عام ہونی چاہیے اگر حد اوسط کی موضوعیت عام ہے تو پھر اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز اور بھی ہونی چاہیے وہ کیا؟ کہ صغرہ مجیبہ فعلیہ ہونا چاہیے یا قبرہ کے اندر اگر اکبر موضوع ہے تو وہ مجیبہ ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگے پھر دوہرائیں کہ اگر حد اوسط کی موضوعیت عام ہو تو اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز ضروری کونسی دو چیز ہیں؟ پہلی چیز صغرہ کیا ہو؟ مجیبہ فعلیہ ہو یا قبرہ کیا ہو؟ اگر قبرہ میں اکبر موضوع ہو یا یوں کو قبرہ کے اندر حد اوسط کا حمل اکبر پر ایجابن ہونا چاہیے یا یوں کہہ لو کہ قبرہ میں اگر اکبر موضوع ہو تو قبرہ کو مجیبہ ہونا چاہیے اور دوسری بات کیا ذکر کی تھی؟ اگر اکبر کی موضوعیت عام ہو دو چیزیں ذکر ہوئی تھی نا کہ حد اوسط کی موضوعیت عام ہونی چاہیے یا اکبر کی موضوعیت عام اگر اکبر کی موضوعیت عام ہے تو اس کے ساتھ ایک اور چیز ہونی چاہیے وہ یہ کہ دونوں مقدمے کیفیت میں مختلف ہونے چاہیے اگر پہلا مجیبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے اور اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا مجیبہ ہونا چاہیے اب دوہراؤ بھائی چاروں شکلوں کے نتیجہ دینے کی شرط کیا ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے کیا حد عوصت کی موضوعیت عام ہو اور اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے یا حد اکبر کی موضوعیت عام ہو اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے حد عوصت کی موضوعیت عام ہو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے صغرہ مجیبہ فعلیہ ہونا چاہیے یا قبرہ کے اندر اگر اکبر موضوع ہے تو وہ مجیبہ ہونا چاہیے اور اگر حد اکبر کی موضوعیت عام ہے تو پھر اس کے ساتھ دونوں مقدموں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا چاہیے کیفیت میں ایک مجیبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی اچھا اب آئیے دیکھتے ہیں چاروں شکلوں کے اندر یہ چاروں شکلیں اس کے اندر آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں بھئی پہلے چاروں شکلوں کے جو شرطیں وہ ذرا جلدی جلدی دوہرالیں بھئی شکل اول کی شرط کیا ہے ایجاب و فعلیت سغرہ اور کلیت کبرا اور شکل ثانی کی شرط کیا ہے اختلاف المقدمتین اور کلیت کبرا توجہ ہے اختلاف المقدمتین اور کلیت کبرا دونوں مقدمیں مختلف ہوں ایک مجیبہ ہو تو دوسرا سالبہ اور کبرا کیا ہونا چاہیے کلیہ کلیہ ہونا چاہیے اور شکل سالیس کی کیا شرط ہے میں نے بتایا تھا شکل سالیس کی شرطیں کس کی طرح ہیں شکل اول کی طرح ہیں شکل اول کی طرح ہے شکل اول میں ایجاب و فعلیت صغرہ ضروری تھا شکل سالس میں ایجاب و فعلیت صغرہ ضروری ہے اور نیز کلیت احدال مقدمتین ہے وہاں تھا کلیت کبرہ شکل اول میں اور یہاں کیا ہے کلیت احدال مقدمتین اور شکل رابع کی کیا شرطیں ہیں کہ دونوں مقدمے یا تو موجبہ ہونے چاہیے اور صغرہ کلیہ ہونا چاہیے اگر دونوں اگر دونوں مقدمے موجبہ ہیں تو صغرہ کو کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے اور اگر وہ دونوں مختلف ہیں دونوں مقدمے ایجاب و سلب میں تو پھر ان میں سے کسی ایک کو کلیہ ہونا چاہیے دونوں اگر مختلف ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کو کلیہ ہونا چاہیے اگر دونوں موجبہ ہیں تو پھر صغرہ کو کلیہ ہونا چاہیے اور اگر دونوں مختلف ہیں تو دونوں میں سے ایک کو کلیہ ہونا چاہیے یہ شرطیں ہیں چاروں شکلوں کی اب ہم دیکھتے ہیں یہ مختصر عبارت اس نے ساری شکلوں کو سمیٹا یا نہیں دیکھئے بھئی انہوں نے کیا کہا چاروں شکلوں کے لیے ذابطہ کیا بنایا کہ حد اوسط کی موضوعیت عام ہونی چاہیے حد اوسط کی موضوعیت عام ہونی چاہیے اور مجھے بتائیے شکل اول میں کہیں حد اوسط موضوع بن رہا ہے شکل اول میں شکل اول میں شکل اول میں کبرا میں حد اوسط موضوع ہے صغرہ میں حد اوسط محمول اور کبرا میں موضوع اور شکل اول میں کلیت کبرا کی شرط ہے یا نہیں دیکھا تو شکل اول میں حد اوسط کی موضوعیت عام ہے بھئی پہلی بات پوری ہو گئی لیکن حد اوسط کی موضوعیت عام ہونے کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے کیا کہ صغرہ موجبہ فعلیہ ہو یا قبرہ میں اگر اکبر موضوع ہے تو وہ موجبہ ہو تو پہلی بات کیا کہ صغرہ کیا ہو موجبہ فعلیہ اور شکل اول میں بھی کیا شرط ہے کہ صغرہ موجبہ فعلیہ ہونا چاہیے دیکھا شکل اول کی ساری ضربیں اس میں آگئیں اس میں کیا شرط تھی ایجاب و فعلیت صغرہ اور کلیت کبرہ اور کبرہ کے اندر حد اوسط موضوع ہے اور کبرہ کیا ہوتا ہے کلیہ ہوتا ہے دیکھو حد اوسط کا موضوع ہونا عام ہوا شکل اول میں اور نیز دوسری کیا اس کے ساتھ کیا ضروری تھا کیا ذکر ہوا کہ صغرہ موجبہ فعلیہ ہونا چاہیے شکل اول میں بھی صغرہ کیا ہے موجبہ فعلیہ ہے لہذا شکل اول کی ساری شرطیں اس میں آگئیں یا شکل ثانی کو لے آئیں کس کو لے آئیں شکل ثانی میں دونوں مقدمیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں اور کبرا کلیہ ہونا چاہیے توجہ ہے دونوں مقدمیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں اور کبرا کلیہ ہونا چاہیے دونوں مقدمیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں کیا معنی یعنی اگر ایک مجیبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے اور نہیں کبرا کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے تو لہٰذا دوسری شرط کیا ذکر ہوئی تھی یہ جو قانون ذکر کر رہے تھے وہ حد اکبر کی موضوعیت کیا ہونی چاہیے عام ہونی چاہیے معا اختلاف المقدمتین اور ساتھ دونوں مقدمیں کیا ہوں مختلف ہوں یہاں پر بھی دیکھیں شکل ثانی میں دونوں مقدمیں ایک دوسرے سے مختلف اختلاف المقدمتین شرط ہے یعنی شکل ثانی میں اور نیز شکل ثانی کے اندر حد عصد کہا آتا ہے دونوں جگہ محمول کی جگہ حد عصد کہا آتا ہے دونوں جگہ محمول کی جگہ اور جب دونوں جگہ محمول کی جگہ آیا تو قبرہ میں بھی کہاں آیا محمول کی جگہ آیا جب قبرہ میں محمول کی جگہ حد عصد ہے تو موضوع کی جگہ کون آ گیا اکبر اور شکل ثانی کی شرط کیا ہے کلیتِ قبرہ تو اکبر موضوع ہے قبرہ میں اور وہ کلیہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے معلوم ہے شکل ثانی کی بھی ساری ضربیں اس کے اندر آ گئیں کیونکہ اس کے اندر اکبر کی موضوعیت عام ہے اور ساتھ دونوں مقدمیں بھی کیا ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں شکل ثانی کی بھی شاری شرطیں آگئیں بات سمجھ میں آرہی ہے تیسری شکل کی کیا شرطیں تھیں ایجاب و فعلیت صغرہ اور نیز کلیت احدا المقدمتین شکل ثالث میں چھے ضربیں نتیجہ دیتی ہیں اور شکل ثالث میں حد احسد کہاں آتا ہے موضوع کی جگہ حد احسد موضوع کی جگہ آتا ہے دونوں میں صغرہ میں بھی اور کبرہ میں بھی اور انہوں نے کیا کہا دونوں مقدموں میں سے ایک کا کلیہ ہونا ضروری ہے کس میں شکل ثالث میں کلیت احدا المقدمتین دونوں میں سے ایک کا کلیہ ہونا ضروری اور مجھے بتائیے صغرہ میں بھی موضوع کون حد احسد کبرہ میں بھی موضوع کون حد احسد شکل سالس میں تو دونوں میں سے جب ایک کلیہ ہوگا تو حد اوسط کی موضوعیت عام ہو جائے گی یا نہیں حد اوسط کی موضوعیت کیا ہوئے عام ہو گئی اور دوسری کیا چیز تھی کہ صغرہ مجیبہ ہو اور فعلیہ ہو تو حد اوسط کی موضوعیت جب عام ہو تو اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز ضروری تھی پہلی چیز کیا کہ صغرہ کیا ہو مجیبہ فعلیہ ہو اور شکل سالس میں بھی صغرہ کیا ہوتا ہے مجیبہ فعلیہ ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تینوں شکلیں کی ساری شرطیں اس کے اندر آ گئیں اس مختصر عبارت میں اب شکل رابع کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ساری شرطیں آتی ہیں یا نہیں تو ذرا یوں کریں شکل رابع جو ہے شکل رابع کی وہ آٹھ ضربیں اپنے سامنے لکھیں اپنے سامنے رکھیں بھئی اس کو میں نے آپ کو لکھوائی تھی بھئی یا دوبارہ لکھ لیں بھئی شکل رابع کی ضربیں دوبارہ لکھ لیں بھئی جلدی جلدی لکھئے بھئی جلدی لکھئے بھئی شکل رابع کی ضروب منتجہ شکل رابع کی ضروب منتجہ لکھئے نمبر ایک صغرہ مجیبہ کلیہ صغرہ مجیبہ کلیہ اور قبرہ مجیبہ کلیہ اور قبرہ مجیبہ کلیہ ایک ایک ستر میں ایک ایک ضرب لکھنی ہے اور نمبر دیتے جائیں ایک نمبر شروع میں دیں پہلی ضرب کیا سغرہ مجبہ کلیہ قبرا مجبہ کلیہ نمبر دو سغرہ مجبہ کلیہ سغرہ مجبہ کلیہ اور قبرا مجبہ جوزیہ اور قبرا مجبہ جوزیہ نمبر تین سغرا سالبہ کلیا اور قبرا موجیبہ کلیا نمبر چار سغرا موجیبہ کلیا صغرہ مجیبہ کلیہ اور قبرہ سالبہ کلیہ نمبر پانچ صغرہ مجیبہ جزیا صغرہ مجیبہ جزیا اور قبرہ سالبہ کلیہ اور قبرہ سالبہ کلیہ نمبر چھے سغرا سالبہ جوزیا نمبر چھے سغرا سالبہ جوزیا کبرا موجبہ کلیا نمبر سات سغرا موجبہ کلیا کبرا سالبہ جوزیا سغرا سالبہ کلیا سغرا سالبہ کلیا کبرا موجبہ جوزیا لکھ لیا پھر ذرا ان کو دیکھنے جلدی جلدی ضرب اول ہے سغرا موجبہ کلیا کبرا موجبہ کلیا ضرب سانی ہے سغرا موجبہ کلیا کبرا موجبہ جوزیا ضرب سالس ہے سغرا سالبہ کلیا کبرا موجبہ کلیا ضرب رابع ہے سغرا موجبہ کلیا کبرا سالبہ کلیا خامس ہے سغرا موجبہ جوزیا کبرا سالبہ کلیا سادس ہے سغرا سالبہ جوزیا کبرا موجبہ کلیا سابع ہے سغرا موجبہ کلیا کبرا سالبہ جوزیا سامن ہے سغرہ سالبہ کلیہ کبرا مجبہ جزیہ اب دیکھئے بھئی اب ذرا کتاب پر آئیے کتاب پر آئیے کتاب میں آیا ہے امہ من عمومی موضوعیت الاوسطی امہ من عمومی موضوعیت الاوسطی مطن پر نظر رکھئے اس کے نیچے لکھیں ایک نمبر اس کو ہم تعبیر کریں گے ایک نمبر سے اس کو کس سے تعبیر کریں گے ایک نمبر سے پھر اس ایک نمبر کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز ضروری ہے کیا ملاقاتہی للاس غریب الفیل او حملہی علی القبرہ اس ایک کے ساتھ یہ دو چیزیں ضروری ہیں تو ان میں سے جو ملاقاتہی للاس غریب الفیل اس کو بھی ہم تعبیر کریں گے ایک سے اس کو بھی کس سے تعبیر کریں گے ایک سے اس کے نیچے بھی ایک لکھئے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو بھی ہم تعبیر کریں گے کس سے ایک آگے ہے اس کو ہم تعبیر کریں گے دو سے اس کے نیچے چھوٹا سا دو لکھ لیجئے اس کے نیچے ایک لکھ لیا اور موضوعیت الاوسط کے نیچے بھی ایک لکھ لیا اور حملہ علالاکبر کے نیچے کیا لکھا دو آگے ہے وَإِمَّا مِنْ عُمُومِ مَوضوعیتِ الْأَكْبَرِ اس کو ہم تعبیر کریں گے تین سے اس کے نیچے تین لکھ لیجئے اِمَّا مِنْ عُمُومِ مَوضوعیتِ الْأَكْبَرِ اس کے نیچے چھوٹا سا تین کا عدد لکھ لیجئے مَعَلِخْتِلَافِ فِي الْكَيْفِ اس کو ہم تعبیر کریں گے چار سے بھئی چار سے چار سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی کون کون سی صورتیں ان میں سے کس کی ضرب پر لگتی ہے شکل رابع میں آپ کو یاد ہے صغرہ میں حد اوسط موضوع کی جگہ آتا ہے اور قبرہ میں محمول کی جگہ توجہ ہے شکل رابع میں حد اوسط صغرہ میں کہاتا ہے موضوع کی جگہ جب موضوع کی جگہ آیا تو عمومیتِ موضوع ہمیں چاہیے توجہ ہے عمومیتِ موضوع اب ہم دیکھتے ہیں عمومیتِ موضوع کہاں ہے صغرہ میں پہلی ضرب ہے صغرہ موجبہ کلیا کافی میں جو میں نے آپ کو ضربیں لکھوائیں ان پر نظر رکھیں ان میں سے ایک دو تین چار نمبر ان کے ساتھ آپ نے لگائے تھے ان نمبروں کے گردائرے بنا دیں ان نمبروں کے گردائرے بنا دیں کیونکہ اب نئے عدد میں لکھوائوں گا ان نمبروں کا ان دائروں سے اختلاع تنائے ایک دو تین چار ساری ضربوں کی نمبروں کی گردائرے بنائیں سارے نمبروں کی گردائرے بنائیں دائرے بنا لی ہیں ہاں بنا لیں پہلی ضرب ہے صغرہ موجبہ کلیا ایک نمبر ضرب دیکھو اس میں عمومیتِ موضوع ہے صغرہ کیا ہے صغرہ میں موضوع حدِ اوسط ہے اور حدِ اوسط کی موضوعیت عام ہونی چاہیے اور اس میں حدِ اوسط کی موضوعیت عام ہے کیونکہ موجبہ کلیا ہے موجبہ کی بات نہیں سالبہ ہو لیکن کلیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کلیا تو نمبر ایک ضرب ہے اس کے جہاں آپ نے اس کو نمبر دیا ہوئے ہیں نمبر ایک اس کے ساتھ کر کے لکھ لیں ایک نمبر ایک نمبر ساتھ لگائیں ہاں جو کاپی پر میں نے آپ کو آٹھ ضربیں لکھوا دیں ان کے ساتھ اب آپ نے نمبر لگانے جو میں لکھوا رہا ہوں پہلی ضرب کیا سغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ سغرہ موجبہ کلیہ اور یہ جو شکل رابع ہے اس کے سغرہ میں موضوع کیا ہوتا ہے حد اعصد سغرہ میں موضوع کیا ہے حد اعصد اور حد اعصد کی موضوعیت عام ہونی چاہیے یعنی وہ کلیہ ہونا چاہیے سغرہ جہاں جہاں کلیہ آئے گا وہاں ہم ایک ایک نمبر لگا دیں گے شروع میں پہلی ضرب میں سغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ لہذا یہاں حد اعصد کی موضوعیت عام ہے لہذا اس کے ساتھ ایک لکھئے شروع میں ایک عدد لکھ لیا اگلے میں دیکھئے دوسری ضرب میں بھی سغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ وہاں بھی ایک لکھئے ساتھ تیسری ضرب میں بھی سغرہ کیا ہے سالبہ کلیہ کلیہ ہے دیکھو یہاں پر بھی ایک لکھئے چوتھی ضرب میں بھی صغرہ مجیبہ کلیہ ہے یہ بھی کلیہ ہے یہاں بھی ایک لکھئے پانچویں ضرب میں یہ مجیبہ جزیہ ہے اس کو چھوڑ دیں یہ کلیہ نہیں یہاں حد اوسط کی موضوعیت عام نہیں چھٹی ضرب میں بھی حد اوسط کی موضوعیت عام نہیں کیونکہ سالبہ جزیہ ہے ساتویں ضرب میں دیکھ لیجئے ساتویں ضرب میں کیا ہے صغرہ مجیبہ کلیہ ہے یہاں بھی حد اوسط کی موضوعیت عام ہے ایک لگا لیجئے آٹھویں ذر میں بھی حد اوسط کی موضوعیت عام ہے سالبہ کلیہ ہے اس کے ساتھ بھی ایک لگا لیجئے لکھ لیا اچھا اب ہم دیکھیں گے جہاں حد اوسط کی موضوعیت عام ہو وہاں دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے یا تو صورہ کیا ہو موجبہ فعلیہ یا کبرہ میں اگر اکبر موضوع ہے تو وہ موجبہ ہونا وہ موجبہ ہونا چاہیے دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے پہلی کیا چیز صغرہ موجبہ فعلیہ ہو اب دوبارہ دیکھئے پہلی میں صغرہ موجبہ ہے صغرہ موجبہ ہے لہذا اس میں اس پہلی کے ساتھ دوسری چیز بھی پوری ہو گئی حد اوسط کی موضوعیت عام ہونے کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز اور ہونی چاہیے تھی ان میں سے پہلی چیز کیا تھی صغرہ موجبہ فعلیہ وہ بھی پورا ہو گیا لہٰذا اس پہلی ضرب کے ساتھ کونسا عدد لکھا تھا ایک اس ایک کے ساتھ ایک اور عدد بھی لگا دیں ایک گیارہ بن جائے گا گیارہ گیارہ بن جائے گا اس ایک میں سے پہلا ایک کس چیز کا ہے حد اعصد کی موضوعیت عام ہونے کا اور دوسرا ایک کس چیز کا ہے صغرہ موجبہ فعلیہ ہونے والا ایک ہے بات سمجھ میں آگئی اچھا اگلی میں آئیے پھر دیکھئے صغرہ موجبہ ہے اب کلیہ کو نہیں دیکھنا اب آپ نے موجبہ کو دیکھنا ہے کس کو موجبہ صغرہ موجبہ ہونا چاہیے دوسری میں صغرہ موجبہ ہے لہذا اس کے ایک کے ساتھ ایک اور ایک لکھئے یہ بھی گیارہ عدد اس کے ساتھ بھی بن گیا اس سے نیچلی صورت میں آئیے صغرہ موجبہ ہے نہیں اس کو چھوڑ دیں اس سے اگلی ضرب چار نمبر میں آئیے صغرہ موجبہ ہے یہاں بھی ایک کے ساتھ ایک اور لگا دیں یہ بھی گیارہ بن گیا پانچ نمبر میں آئیے یہاں تو حد عصد کی موضوعیت عام ہے ہی نہیں چھے نمبر کو بھی چھوڑ دیں اس میں حد عصد کی موضوعیت عام ہی نہیں ہے سات نمبر میں آئیے سغرہ مجبہ ہے جی لہذا اس ایک کے ساتھ بھی ایک اور ایک لگا دیجئے اچھا آٹھ نمبر میں آئیے سغرہ مجبہ ہے نہیں سالبہ لہذا اس کو بھی چھوڑ دیجئے اب دیکھئے ادھر دیکھئے شکل رابع کے کبرہ جو ہے شکل رابع کا کبرا اس میں حد اوسط محمول ہوتا ہے حد اوسط یعنی اس کا حمل ہوتا ہے کس پر اکبر پر موضوع یعنی اکبر پر اور کیا انہوں نے شرط لگائی تھی کہ پہلی شرط ہی کیا تھی حد اوسط کی موضوعیت عام ہو اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے یا صغرہ مجبہ فعلیہ ہو یا اگر کبرا میں اکبر موضوع ہے تو وہ کیا ہونا چاہیے موضوع ہو تو وہ کیا ہونا چاہیے موجبہ یا حمل ہو کس کا حد اوسط کا کس پر اکبر پر اور اجابن ہو یا سلبن اجابن اور یہاں پر ایسا ہی ہے اکبر موضوع ہے ان تمام کبروں کے اندر ان تمام کبروں میں اکبر موضوع ہے تو گویا حد اوسط کا اس پر حمل ہو رہا ہے اور حد اوسط کا حمل کیسا ہونا چاہیے ایجابن کیا ہونا چاہیے ایجابن اب ہم یہ دیکھتے ہیں اب ذرا کبرا پہ نظر رکھو پہلی ضرب میں جی کبرا مجیبہ ہے مجیبہ ہے تو معلوم ہوا یہاں وہ دوسری بات بھی پوری ہو گئی اوہم لیہی علیل اکبری اوسط کا حمل ہو کس پر اکبر پر کس طریقے پر ایجابن یہاں مجیبہ ہے اور اس کے لئے عدد ہم نے کیا مقرر کیا تھا اوہم لیہی علیل اکبر کے نیچے دیکھیں کیا عدد تھا دو تو لہٰذا یہاں دو والی بات بھی پوری ہو گئی لہٰذا اس ضرب کے شروع میں آپ نے کیا لکھا تھا گیارہ ایک اور ایک دو عدد لکھے تھے اسی کے ساتھ دو کا عدد بھی لکھ دیں یہ ایک سو بارہ کا عدد بن گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک ایک دو بن گیا ایک کا کیا معنی حد اوسط کی موضوعیت عام ہے دوسرے ایک کا کیا معنی کہ صغرہ موجیبہ فیلیا ہے اور تیسرے دو کا کیا معنی کہ کبرا کیا ہے موجیبہ ہے اور حد اوسط کا اس پر اکبر پر حمل ہو رہا ہے اچھا اس سے نیچے آئیے دوسری ضرب میں یہاں پر بھی دیکھئے کبرا موجیبہ ہے موجیبہ ہے لہذا اس میں بھی دو نمبر لگائیے ایک اس کے شروع میں بھی ایک سو بارہ بن گیا لکھ لیا اچھا اس سے آگے آئیے یہاں پر بھی کبرا کیا ہے موجیبہ ہے تین نمبر ضرب میں بھی کبرا موجیبہ تو لہذا یہاں پر بھی دو کا عدد لگائیے یہاں بن گیا بارہ کیا بن گیا بارہ کا معنی سمجھ میں آرہا ہے پہلا ایک کس کے لیے حد اوسط کے موضوعیت عام ہے اور دو چیزوں میں سے دوسری چیز یہاں پوری ہو رہی ہے اچھا چوتھی ضرب پر آئیے کبرا سالبہ کلیا ہے کبرا لہذا یہاں وہ دوسری چیز پوری نہیں اور حملہی علیل اکبر یہاں پورا نہیں اس سے آگے یہ پانچ نمبر وہاں بھی کبرا کیا ہے سالبہ کلیا وہاں بھی یہ بات پوری نہیں اور چھٹا نہیں چھٹے چھٹے میں پوری ہے لیکن چھٹے میں تو حد اوسط کی موضوعیت عام ہے ہی نہیں جب حد اوسط کی موضوعیت عام ہے ہی نہیں تو کبرا کے موجیبہ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو کس کے ساتھ ضروری تھا جب حد اوسط کی موضوعیت عام ہو تب آپ نے دیکھنا ہے کہ سغرہ موجیبہ فعلیہ یا کبرا موجیبہ ہے یا نہیں تو لہذا اس کو چھٹی کو بھی چھوڑ دیں ساتویں میں آئیے ساتویں میں کبرا کیا ہے سالبہ جزیہ ہے یہاں پر بھی وہ حملی ہے علیل اکبر والی بات پوری نہیں اور آٹھویں میں آئیے اس میں کبرا موجیبہ جزیہ ہے موجیبہ جزیہ ہے تو یہاں اس کے ساتھ دو لگائیے اس کے ساتھ دو لگائیے توجہ ہے اب ذرا غور کیجئے پہلی ضرب کے ساتھ کیا عدد آیا ایک سو بارہ کیا مانا حد اوسط کی موضوعیت عام بھی ہے اور سغرہ موجیبہ فعلیہ بھی ہے اور اکبر کے موضوع ہوتے ہوئے کبرا موجیبہ ہے دیکھا ایک ایک دو کا یہ مانا دوسری ضرب بھی اسی طرح ہے تیسری میں کیا مانا صرف بارہ لکھا ہوا ہے ایک اور دو بارہ کا کیا مانا کہ حد اوسط کی موضوعیت عام ہے اور اور کبرا جو ہے وہ موجیبہ ہے کبرا موجیبہ اور نمبر چار میں آئیے وہاں گیارہ لکھا ہے کیا مانا حد اوسط کی موضوعیت عام ہے اور سغرہ موجیبہ فعلیہ ہے پانچ اور چھ اس کو چھوڑ دیا اور سات میں پھر آئیے سات میں بھی کیا ہے گیارہ گیارہ لکھا ہوا ہے مانا کیا حد اوسط کی موضوعیت عام ہے اور سغرہ موجیبہ فعلیہ ہے آٹھ نمبر کے ساتھ بارہ عدد لگا ہوا ہے کیا مانا کہ حد اوسط کی موضوعیت عام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ او حملی ہی علیل اکبر والی بات پوری ہو رہی ہے یعنی اکبر کبرا میں موضوع ہے اور وہ کبرا موجیبہ ہے اب اگلی شرط دیکھتے ہیں ہم دوسری شرط کیا تھی اکبر کی موضوعیت عام ہو اور ساتھ دونوں مقدمیں کیفیت میں مختلف ہوں ایک موجیبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے توجہ ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں آئیے بھئی اکبر کی موضوعیت عام ہو تو ادھر دیکھئے اکبر کی موضوعیت عام یہ اب ہم صرف کبرا کو دیکھیں گے انہی ضربوں میں اور کبرا کلیہ ہونا چاہیے چاہے سالبہ ہو چاہے موجیبہ ہو جو بھی ہو اکبر اس میں موضوع ہے اور اکبر کی موضوعیت کیا ہونی چاہیے عام یعنی کلیہ ہونا چاہیے اب مجھے بتائیے پہلی ضرب پہلی ضرب میں کافی پر نظر رکھیں پہلی ضرب میں کبرا پر دیکھیں کبرا موجیبہ کلیہ ہے ٹھیک ہے اکبر کی موضوعیت تو عام ہے لیکن کیا دونوں قضیے دونوں مقدمیں کیفیت میں مختلف ہیں نہیں لہذا اس کو چھوڑ دیں دوسرے میں آئیے اس میں صغرہ موجیبہ کلیہ ہے اور کبرا موجیبہ جزیہ یہاں پر بھی دیکھو کیفیت میں اختلاف نہیں ہے لہذا اس کو بھی چھوڑ دیں تیسرے میں آئیے تیسرے میں کیا ہے کیفیت میں بھی اختلاف ہے نہیں پہلے وہ چیز دیکھیں موضوعیت اکبر عام ہے تیسری ضرب میں کبرا موجیبہ کلیہ ہے موضوعیت اکبر عام ہے اور نیز اختلاف مقدمتین بھی ہے کیفیت میں ایک صالبہ ہے تو دوسرا موجیبہ لہذا اس تین نمبر کے ساتھ کیا لکھا تھا بارہ ایک دو اسی کے ساتھ لکھ لیں تین چار بھی تین چار بھی ایک دو تین چار یہ عدد بن گیا ایک دو تین چار ایک کا کیا مانا حد احسد کی موضوعیت عام ہے دو کا کیا مانا کہ کبرا موجیبہ ہے تین کا کیا مانا اکبر کی موضوعیت عام ہے چار کا کیا مانا دونوں مقدمیں مختلف ہیں کیفیت میں چار نمبر پر آئیے چار نمبر میں دیکھئے بھئی سغرہ کیا ہے موجیبہ کلیہ اور کبرا سالبہ کلیہ دیکھو کیفیت میں بھی اختلاف ہے اور نیز موضوعیت اکبر بھی عام ہے کہ کبرا کلیہ ہے تو لہذا اس کے ساتھ کیا لکھا ہوا تھا چار کے ساتھ گیارہ اس گیارہ کے ساتھ تین اور چار بھی لکھ دیں ایک ایک تین چار یہ عدد بن گیا ایک ایک تین چار لکھ لیا پانچ نمبر میں آئیے پانچ نمبر میں سغرہ ہے موجیبہ جزیہ اور کبرا کیا ہے سالبہ کلیہ تو دیکھو اسغر کی موضوعیت عام ہے اور نیز اختلاف فیل کیف بھی ہے دونوں مقدموں کا ایک موجیبہ ہے تو ایک سالبہ لہذا اس پانچ کے ساتھ تین اور چار لکھ لیں یہاں تیسری شرط بھی پوری اور اس کا چوتھا حصہ بھی پورا آگے چھے نمبر میں آئیے چھے نمبر کے اندر سغرہ کیا ہے سالبہ ہے سغرہ سالبہ جزیہ اور کبرا موجیبہ کلیہ ہے تو پہلے آپ نے یاد رکھیں میں تو جلدی میں کبھی ایک طرح بول دیتا ہوں آپ نے پہلی چیز دیکھنی ہے تین اور چار میں سے پہلے تین کو دیکھنا ہے تین ہو تو پھر چار کو بھی دیکھنا ہے تین نہیں تو چار کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تو پہلے تین نمبر کو دیکھئے کیا اکبر کی موضوعیت عام ہے کبرا کلیہ ہے کبرا کلیہ ہے اب دیکھو دونوں مقدموں میں اختلاف ہے ہاں مقدموں میں اختلاف بھی ہے تو چھے نمبر کے ساتھ بھی لکھ لیجئے تین چار تین چار اگلی ضرب کیا ہے ساتویں ضرب ساتویں ضرب اس میں دیکھئے بھئی اکبر کی موضوعیت عام ہے کبرا کلیہ ہے نہیں لہذا اس کو چھوڑ دیں آٹھویں ضرب میں بھی کبرا کیا ہے جزیہ ہے لہذا اکبر کی موضوعیت عام نہیں ہے تو سات نمبر میں بھی اکبر کی موضوعیت عام نہیں اور آٹھ میں بھی اکبر کی موضوعیت عام نہیں اب دیکھئے ذرا غور کیجئے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بھئی کہ دو چیزوں میں سے ایک ہونی چاہیے یا تو اوسط کی موضوعیت عام ہو یا اکبر کی موضوعیت عام ہو اور یہ دونوں کس طریقے پر ہیں مانعات الخلو کے طریقے پر دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہونی چاہیے ہاں دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ اوسط کی موضوعیت بھی عام ہو اور اکبر کی موضوعیت بھی عام ہو حد اوسط کی موضوعیت عام ہو اس کو ہم تعبیر کسے کرتے تھے ایک سے اور اکبر کی موضوعیت عام ہو اس کو ہم کس سے تعبیر کرتے تھے تین سے تو دیکھئے ایک اور تین کہاں کہاں جمع ہے تیسری اور چوتھی ضرب میں تیسری اور چوتھی ضرب میں دونوں چیزیں ہیں حد اوسط کی موضوعیت بھی عام ہے اور اکبر کی موضوعیت بھی عام ہے اسی لئے شرعہ میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو حد اوسط کی موضوعیت عام ہے اور یہ جو حد اکبر کی موضوعیت عام ہے ان کے درمیان او آیا ہے اور او کس لئے آتا ہے تردید کے لئے لیکن یہ ترتید مانعات الخلوف کے طریقے پر ہے مانعات الجمع کے طریقے پر نہیں یہ نہیں کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے دونوں میں سے ایک ہوگی نہیں دونوں میں سے ایک ہونی چاہئے ان سے خالی نہ ہو اور جمع ہو سکتے ہیں دونوں جمع جیسے تین اور چار میں دونوں جمع ہو رہے ہیں تو دو جگہ آپ نے دیکھا ایک کے ساتھ تین جمع ہے اور دوسری بات کیا تھی کہ حد اعصد کی موضوعیت جب عام ہو تو اس میں پھر دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہئے کون کون سی صغرہ مجیبہ فعلیہ ہو یا کبرہ مجیبہ ہو یا کبرہ اس میں بھی یاد رکھو یہ بھی مانعات الخلوف کے طریقے پر ہے یعنی دونوں میں سے ایک ضرور ہونا چاہئے اور اگر دونوں ہو تو اور اچھی بات ہے دونوں بھی ہو سکتے ہیں دونوں بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا ان کے نمبر کون کون سے ہیں موضوعیت الاوسط کا نمبر کیا ایک اس کے ساتھ اس پہلے ایک کے ساتھ آپ دیکھیں دیکھیں یہ ایک سو بارہ پہ نظر رکھیں پہلی ضرور میں بھی ایک سو بارہ عدد آیا دوسری میں بھی ایک سو بارہ پہلے ایک سے کیا مراد حد عصد کی موضوعیت عام ہے دوسرے ایک سے کیا مراد سغرا مجیبہ فعلیہ ہے اور دو سے کیا مراد کہ کبرا مجیبہ ہے کبرا کیا ہے مجیبہ ہے تو دیکھو یہ دونوں بھی اکٹھی ہو گئیں یہ جو دو چیزیں تھیں حد عصد کی موضوعیت عام ہونے کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری تھا لیکن یہ ایک کا ہونا کس طریقے پر ہے مانعات الخلو کے طریقے پر ہے مانعات الجمع کے طریقے پر نہیں یہ جمع بھی ہو سکتے ہیں البتہ ایک ضرور ہونا چاہیے اور یہ دونوں جمع ہو رہے ہیں پہلی ضرب میں بھی اور دوسری ضرب میں بھی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب دیکھئے ترجمہ رہ گیا اور بس عبارت کا حل کرنا رہ گیا بھئی دیکھئے بھئی مطن دیکھئے وَظَابِطَتُ شَرَائِطِ الْأَرْبَعَعَتِ اور چاروں شکلوں کی شرطوں کا ضابطہ یہ ہے کہ انہو لابدہ لہا اما من عموم موضوعیت الاوسط کہ ضروری ہے یا تو اوسط کی موضوعیت عام ہو مع ملاقات ہی لِلْأَصْغَرِ بِالْفِعْلِ ساتھ اس کے کہ اس کی ملاقات اصغر کے ساتھ بِالْفِعْل ہو اوحَمْ لِهِ عَلَى الْأَكْبَرِ یا اکبر پر جو حمل ہو اوسط کا وہ ایجابن ہو وَإِمَّا مِن عُمُومِ موضوعیت الاکبر یا اکبر کی موضوعیت عام ہو معل اختلاف فِالْكَيْفِ ساتھ کیفیت میں دونوں مقدموں کا مختلف ہونا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب شرح میں آئیے قَوْلُهُ وَظَابِطَتُ شرائط الْأَرْبَعَتِ اَي الْأَمْرُ الَّذِي اِذَا رَاعِتَهُ فِي كُلِّ قِيَاسٍ حَمْلِيِّن کَانَ مُنْتِجًا یعنی وہ چیز ذابطے سے کیا مراد ہے کہتے ہیں وہ چیز اِذَا رَاعِتَهُ جب آپ اس کی رعایت رکھیں فِي كُلِّ قِيَاسٍ حَمْلِيِّن ہر قیاسِ حَمْلِي میں کَانَ مُنْتِجًا تو وہ منتج ہوگا نتیجہ دے گا وَمُشْتَمِلًا عَلَى الشَّرَائِطِ السَّابِقَةِ جَزْمًا اور یہ مشتمل ہوگا سابقہ شرطوں پر جَزْمًا یقینی طور پر جب آپ اس ذابطے کا لحاظ رکھیں گے تو اس میں وہ ساری شرطیں یقینی طور پر آ جائیں گی بھئی قَوْلُهُ اَنَّهُ لَابُدَّ اَيْ لَابُدَّ فِي اِنْتَاجِ الْقِيَاسِ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ عَلَى سَبِيلِ مَنْعِ الْخُلُوِّ یعنی ضروری ہے قیاس کے نتیجہ دینے میں دو چیزوں میں سے ایک کہونا کونسی دو چیزیں اوسط کی موضوعیت عام ہو یا اکبر کی موضوعیات عام ہو ان دو چیزوں میں سے ایک کہونا ضروری ہے اور یہ کس طریقے پر ہے عَلَى سَبِيلِ مَنْعِ الْخُلُوِّ مَنْعِ خُلُو کے طریقے پر ہے قَوْلُهُ اِمَّا مِنْ عُمُومِ مَوْزُعِيَّةِ الْأَوْسَتِ بھئی اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا اس کا کیا معنی ہے اِبارت پر توجہ رکھنا اِبارت پر توجہ رکھنا اِبارت پر توجہ رکھنا قَوْلِيَّةِ قَضِيَّةٍ قَضِيَةَ کُلِّهُونَ مضاق مضافلے ہیں اِئے قُلِّيَةِ قَضِيَّةٍ قَضِيَّةِ قَضِيَةِ قُلِّهُونَ قُلِّیا ہے مضاف قَضِيَّةٍ ہیں مضافلے تو قَضِيَّةٍ ہے نَكِرَا اور اس کے آگے آیا مَوَزُعُوَحَ الْاَوْسَتُ یہ مبتدہ خبر ہیں مَوَزُوْعُحَ یہ ہے مبتدہ الْعَوْسَتُ اس کی خبر اور موضوع ہا کی ہا زمیر راجے ہے اس قضیہ کو جو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو موضوع ہا اے موضوع القضیت الاوسط اس قضیہ کا موضوع کیا ہو اوسط ہو اس قضیہ کا موضوع بھئی مطن میں کیا بتایا عموم موضوعیت الاوسط کیا معنی کہ اوسط کا موضوع ہو نا عام یعنی ایسا قضیہ جس اس کے اندر حد اوسط موضوع بن رہا ہو وہ عام ہونا چاہیے یعنی کلیہ ہونا چاہیے یعنی اوسط کے تمام افراد پر حکم لگنا چاہیے اب وہی شرعہ میں بیان کر رہے ہیں اے کلیت قضیت موضوعہ الاوسط ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے کلیہ مضاف قضیت مضافون الے اور یہ موصوف ہے اور موضوعہ مبتداء الاوسط اس کی خبر بھئی میں نے آپ کو بتایا تھا نکرہ کے بعد اگر فیل آ جائے تو وہ اس کے لئے عموماً کیا بنتا ہے صفت کیوں کیونکہ وہ فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بنے گا اور جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے نکرہ کے حکم میں تو نکرہ کے بعد نکرہ آیا تو وہ اس کی صفت بنے گا تو جیسے جملہ فیل یا نکرہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ بھی نکرہ یاد رکھو جملے کے اندر چاہے بیس مارے فاج ہیں لیکن جب وہ سارے مل جل کر جملہ بن جائیں گے تو وہ نکرہ ہو جائیں گے تو لہذا یہاں پر بھی موضوعہ مبتدہ الاؤسط اس کی خبر اور مبتدہ خبر مل کر جملہ اور یہ جملہ اسمیہ آ گیا کس کے بعد قضیت نکرہ کے بعد اور نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ آئے تو کیا بنتا ہے اس کے لئے صفت اور موصوف صفت میں رابط ضروری ہے اس لئے موضوعہ یہ جو حاضر امیر راجے ہے یہ قضیہ موصوف کو راجے ہے اب ترجمہ سنیں بھئی موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں دیکھئے بھئی اے کلیت قضیت موضوعہ الاؤسط یعنی ایسے قضیے کا کلی ہونا جس کا موضوع حد اوسط ہو ایسے قضیے کا کلی ہونا جس کا موضوع حد اوسط ہو کل کبرہ فی شکل الاولی جیسے کہ کبرہ ہے کس کے اندر شکل اول میں شکل اول میں کبرہ کلیہ ہوتا ہے اور اس کا موضوع کیا ہوتا ہے حد اوسط ہوتا ہے وَقَعِحْدَى الْمُقَدِّمَتَيْنِ فِي شَكْلِ سَالِسِي اور جیسے دو مقدموں میں سے کوئی ایک شکل سالس میں شکل سالس میں کیا شرط تھی کلیت احدا المقدمتین دونوں مقدموں میں سے کوئی یہ کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے اور دونوں میں موضوع کون ہے حد اوسط ہے دونوں میں تو دونوں میں سے ایک کا کلیہ ہونا ضروری ہے اگر دونوں ہو جائیں تو اور اچھی بات ہے لیکن ایک تو ضرور کلیہ ہوگا تو وہ بھی اس کے اندر آگیا حد اوسط کی موضوعیت عام ہوگئے شکل سالس میں آگئی اور جیسے کہ سغرہ ہے وہ کافی کو ذرا اپنے سامنے رکھیں عبارت بھی ساتھ ساتھ ہم حل کرتے جائیں وہ جو میں نے نمبر لگوائے ذربوں پر کس چیز کی بات چل رہی ہے عموم موضوعیت الاوسط اوسط کی موضوعیت عام ہو اس کو ہم کس سے تعبیر کرتے تھے ایک عدد سے تو یہ ایک عدد کس ضرب کے ساتھ لگا ہوا ہے ذرا دیکھئے پہلے دوسرے تیسرے چوتھی اور ساتھویں اور آٹھویں وہی یہاں بیان کر رہے ہیں کس سغرہ فی الضرب الاول والسانی والسالس والرابعی والسابعی والسامینی من الشکل الرابعی کس شکل رابع میں سے یہ ضربیں ہیں قولہ مع ملاقاتی اب اس کی شرع کرنے لگیں اس کو ہم تعبیر کیسے کرتے تھے ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ دیکھئے بھئی ابھی شرع دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں امہ بی ان یحمل الاؤسط ایجابا علی الاسغر بالفعلی کما فی الظغرہ شکل الاولی بھئی ادھر دیکھئے ملاقات کو ذکر کر رہے ہیں کہ حد اوسط کی ملاقات ہو کس کے ساتھ اصغر کے ساتھ اور ملاقات کی دو صورتیں میں نے ذکر کی پہلی کیا کہ حد اوسط موضوع ہو اور اصغر محمول ہو یا اصغر موضوع ہو اور حد اوسط محمول ہو اب کہاں پر حد اوسط موضوع بنے گا اور اصغر محمول اور کہاں پر اصغر موضوع بنے گا اور حد اوسط محمول اب وہ بیان کرنے لگے ہیں قولہو معا ملاقاتہی ائیمہ بی ان یحمل الاؤسط ایجابا علی الاسغر بالفعلی بین صورت کے حمل کیا جائے اوسط کا ایجابا علی الاسغر کس پر اسغر پر کس کا حمل ہو حد اوسط کا ایجابا کس پر اصغر پر بی الفعل ہو کما فی صغرہ شکل الاولی جیسے شکل اول کے صغرہ میں ہے شکل اول کے صغرہ میں حد اوسط کہاں تھا محمول کی جگہ تو حد اوسط کا حمل ہو رہا ہے کس پر اصغر پر اور ایجابا ہو کیا ہو ایجابا بی الفعل ہو یہ معنی ہے ایمہ بی این یحمل الاوسط ایجابا علی الاسغر بی الفعلی بائین صورت کے حمل ہو حد اوسط کا اصغر پر ایجاب ایجاب والے طریقے سے بی الفعل کما فی صغرہ شکل الاولی جیسے کہ شکل اول کے صغرہ میں ہے و ایمہ بی ہے دوسری صورت کیا تھی یہ تو تھا حد اوسط محمول ہو دوسری صورت کیا حد اوسط کیا ہو موضوع ہو اور یہ کس میں ہوگا یہ شکل سالس میں ہوگا کس میں شکل سالس میں حد اوسط دونوں جگہ موضوع کی جگہ آتا ہے صغرہ میں بھی اور کبرہ میں بھی تو حد اوسط ہوگا موضوع اور اصغر کا اس پر حمل ہوگا اور یہ حمل کس طریقے سے ہونا چاہیے ایجاباً ہونا چاہیے اور بی الفعل ہونا چاہیے و ایمہ بی این یحمل الاسغر و علی الاسغر ایجاباً بی الفعلی یا بائین صورت کے حمل ہو اصغر کا اوسط پر ایجاباً ایجابی طریقے سے بی الفعلی کما فی صغرہ شکل سالس جیسے کہ شکل سالس کے سغرہ میں ہے سغرہ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اصغر ساتھ ہے نا اصغر اور حد اوسط کی ملاقات ہے اور اصغر کہاں ہوتا ہے سغرہ میں ہوتا ہے و کما فی صغرہ ذرب الاولی اچھا بھئی اب شکل رابعہ کو بیان کرنے لگیں یہ جو ملاقات تھی یہ جو ملاقات تھی حد اوسط کی اثر کے ساتھ اس کو ہم کس سے تعبیر کرتے تھے ایک کے ساتھ یعنی ایک کے ساتھ دوسرا ایک جو آتا تھا تو یہ کس میں ہے دیکھئے ذرا پہلی پہلی ضرب میں دوسری ضرب میں چوتھی میں اور ساتھویں میں یہی بیان کریں گے کما فی صغرہ ذرب الاولی والثانی والرابعی والسابعی من الشکل الرابعی ففی ہادا الکلام اشارت تو اس کلام کے اندر اشارہ ہے اس کلام میں اشارہ ہے اشارت استطرادیت الاشترات فعلیت صغرہ فی ہادہ ضروب ایزن بھئی مصنف انہیں شکل رابع کے اندر جہت کی شرائط ذکر نہیں کی تھی یاد ہے دیکھو کمیت کیفیت اور جہت تین چیزیں ہیں کمیت کے اعتبار سے شکل اول میں کیا شرط تھی کہ کبرہ کلیہ ہونا چاہیے کیفیت کے اعتبار سے کیا شرط تھی کہ صغرہ موجبہ ہونا چاہیے اور جہت کے اعتبار سے کیا شرط تھی کہ صغرہ فعلیہ ہونا چاہیے توجہ ہے اسی طرح شکل ثانی میں بھی ذکر کیا کہ شکل ثانی میں قیفیت کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ دونوں مقدمے ایک دوسرے سے مختلف ہوں ایک سالبہ ہو تو دوسرا موجیبہ کمیت کے اعتبار سے شرط یہ تھی کہ کبرا کلیہ ہونا چاہیے اور جہت کے اعتبار سے شرط تھی کہ دو شرطوں میں سے ایک شرط ہونی چاہیے یا تو صغرہ دائمتان میں سے ہو یا کبرا ان موجہات میں سے ہو جن کے سالبہ کا عقص آتا ہو یا اگر ممکنہ تین میں سے کوئی ایک آ رہا ہے صغرہ یا کبرا میں تو صغرہ اگر ممکنہ ہو تو کبرا کا ضروریہ یا مشروطہ خاصہ یا مشروطہ عامہ ہونا ضروری اور اگر کبرا ممکنہ ہے تو صغرہ کا ضروریہ ہونا ضروری ہے تو وہاں بھی جہت کی تفصیل بیان کی شکل ثالث کے اندر بھی کیا شرطیں تھی کیفیت کے اعتبار سے کیا شرط تھی کیفیت کے اعتبار سے کہ صغرہ موجبہ ہونا چاہیے کمیت کے اعتبار سے شرط تھی کہ دو مقدموں میں سے کوئی ایک کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے اور جہت کے اعتبار سے شرط تھی کہ صغرہ فعلیہ ہونا چاہیے توجہ ہے تو وہاں بھی جہت کے اعتبار سے شرطیں ذکر کی ہیں لیکن شکل رابعہ کے اندر جہت کو ذکر ہی نہیں کیا اور شارح نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ شکل رابعہ جو ہے اس کا بہت سے منطقی حضرات اعتبار ہی نہیں کرتے حتیٰ کہ فارابی اور بو علی سینہ نے اس کا اعتبار ہی نہیں کیا تین ہی شکلیں شمار کی ہیں چوتھی کو شمار ہی نہیں کیا وہ بحث بڑی طویل ہے اور بہت سو کے نزدیک چونکہ شکل رابعہ تو قابل شمار ہی نہیں لہٰذا اس لئے شکل رابعہ کی جہت کے اعتبار سے شرائط کو ذکر نہیں کیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ابھی بتایا کہ حد اوسط کی ملاقات ہو کس کے ساتھ اسغر کے ساتھ حد اوسط کی ملاقات ہو کس کے ساتھ اسغر کے ساتھ یعنی صغرہ کیا ہونا چاہیے موجیبہ فعلیہ صغرہ کیا ہونا چاہیے موجیبہ فعلیہ ہونا چاہیے اور شکل رابعہ کے اندر بھی چار ضربیں آگئیں جن کے اندر حد اوسط کی موضوعیت بھی عام ہے اور حد اوسط ملاقات کر رہا ہے اسغر کے ساتھ بالفعل توجہ ہے ابھی جو آیا کما فی صغرہ ضرب الاول والسانی والرابع والسابع من الشکل الرابع ادھر توجہ ہے ضرب اول میں ثانی میں رابع میں اور سابع میں یہ شرط پوری ہے کونسی شرط پہلی بات حد اوسط کی موضوعیت عام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سغرہ موجبہ فعلیہ سغرہ موجبہ فعلیہ معلوم ہوا ان چار ضربوں میں بھی سغرہ کیا ہوگا موجبہ بھی ہوگا اور فعلیہ تو جہت بھی آگئی یا نہیں شکل رابع کے اندر جہت کا ذکر آگیا حالانکہ پیچھے تو شکل رابع کے اندر جہت کا کوئی انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا تھا تو آپ کو بتائیں گے کہ جو شکل رابع کے اندر جہت کا ذکر آگیا یہ طبعا آیا ہے اصل مقصود یہ نہیں تھا اصل یہ مقصود یہ شرط کس میں لگانی تھی شکل اول میں اور سالس میں وہاں سغرہ کو کیا ہونا چاہیے موجبہ بھی اور فعلیہ بھی شکل سالس میں بھی کیا ہونا چاہیے موجبہ بھی اور فعلیہ بھی اور شکل رابع کی بعض ضربوں کے اندر بھی وہ موجبہ فعلیہ ہے لیکن وہ زمنا وہ بیچ میں داخل ہو گئی بل ارادہ نہیں کیونکہ اس کی جہت کو مصنف ذکر ہی نہیں کر رہے یہ معنی ہے کہتے ہیں فَفِي هَذَا الْكَلَامِ اِشَارَةٌ تو اس کلام میں اشارہ ہے اشارتن استطرادیتن استدرادیہ استدرادیہ کا معنی انہوں نے لکھا ہے جو مقصود بزات نہ ہو یعنی طبعا ہو تو یہ اشارہ استدرادیہ ہے یعنی طبعا اشارہ ہو رہا ہے یہ اصلا مقصود نہیں طبعا اشارہ ہو گیا کہ شکل رابع کی چار ضربوں کے اندر صغرہ کا فعلیہ ہونا ضروری بھئی جہت کا بھی پتہ چل گیا چار ضربوں کا توجہ ہے جہت کا بھی پتہ چل گیا چار ضربوں کے اندر صغرہ کی جہت کا پتہ چلا ہے پوری جہتوں کی تفصیل کا پتہ نہیں تو یہ جو اشارہ ہوا شکل رابع کے ضربوں کے جہت کی طرف یہ طبعا اشارہ ہو گیا اصالتن یعنی مقصود نہیں تھا اشارہ کرنا مقصد کیا تھا اشارہ کس کی طرف صرف شکل اول اور شکل سالس کے صغرہ کے فعلیہ ہونے کی طرف اشارہ مقصود تھا تو کہتے ہیں فَفِهَادَ الْقَلَامِ اِشَارَةٌ اِسْتِدْرَادِيَّةٌ اور اس کلام کے اندر طبعا اشارہ ہے الاشترات فعلیت صغرہ صغرہ کے فعلیہ ہونے کی شرط کی طرف فِي هَذِهِ الزُّرُوبِ اَيْزًا ان ضربوں میں بھی یعنی شکل رابع کی ان ضربوں میں بھی یہ شرط ہے اس کی طرف طبعا اشارہ ہو گیا قَوْلُهُ اَوْحَمْلِهِ عَلَى الْأَكْبَرِ اَيْمَعَ حَمْلِ الْأَوْسَتِ عَلَى الْأَكْبَرِ اِجَابًا دیکھو میں نے کیا بتلایا تھا اَوْحَمْلِهِ عَلَى الْأَكْبَرِ مطن میں آیا تھا کیا معنی تھا کہ حدِ اوست محمول ہو اور اکبر موضوع ہو اور یہ حمل کیسا ہو ایجابن ہو کیا ہو وہی بیان کر رہے ہیں اَيْمَعَ حَمْلِ الْأَوْسَتِ عَلَى الْأَكْبَرِ اِجَابًا یعنی ساتھ اوست کا حمل ہو رہا ہو اکبر پر ایجابن یعنی حدِ اوست کی موضوعیت عام ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے حدِ اوست کا اکبر پر حمل ایجابن ہونا چاہیے دو شرطوں میں سے ایک شرط ہے اکبر پر حدِ اوست کا حمل ایجابن ہونا چاہیے یہ معنی ہے اَيْمَعَ حَمْلِ الْأَوْسَتِ عَلَى الْأَكْبَرِ اِجَابًا یعنی ساتھ اوست کا حمل ہو اکبر پر ایجاب والے طریقے سے فَإِنَّ السَّلْبَ سَلْبُ الْحَمْلِ اس لیے کیونکہ جو سلب ہوتا ہے وہ تو سلبِ حمل ہوتا ہے وہی بات کر رہے ہیں کہ اوپر مطن میں جو حمل آیا اس حمل سے صرف ایجابی حمل مراد ہے سلبی حمل مراد نہیں کیونکہ حمل تو اصل میں ایجاب ہی کا نام ہے سلب اس میں وہ تو حمل نہیں ہے وہ تو سلبِ حمل ہے یہ معنی ہے فَإِنَّ السَّلْبَ سَلْبُ الْحَمْلِ اس لیے کیونکہ سلب جو ہے وہ حمل نہیں ہے وہ تو سلبِ حمل ہے فَإِنَّ السَّلْبَ سَلْبُ الْحَمْلِ کیونکہ سلب جو ہے وہ تو سلبِ حمل ہے وَإِنَّمَ الْحَمْلُهُ وَالْعِجَابُ اور حمل تو ایجاب ہی ہے حمل تو ایجاب ہی ہے اور یہ جو سلب کو بھی ہم حمل کہہ دیتے ہیں اس کو بھی حملیہ میں داخل کرتے ہیں یہ مشاکلہ کی وجہ سے ہے وَذَلِكَ كَمَا فِي كُبْرَ الزَرْبِ الْاَوَّلِ اور یہ کس کے اندر ہے بھئی اس کو ہم تعبیر کس سے کرتے تھے اَوْ حَمْلِهِ عَلَى الْاَكْبَرَ کو دو سے ذرا اس نظر رکھیں ان آٹھ ضربوں پر یہ دو کا عدد کہاں کہاں رہا ہے پہلی دوسری تیسری اور آٹھویں پہلی دوسری تیسری اور آٹھویں وہی بیان کریں گے کہتے ہیں وَذَلِكَ كَمَا فِي كُبْرَ الزَرْبِ الْاَوَّلِ وَالثَانِي وَالثَالِسِ وَالثَامِنِ یہ جیسے کہ ضرب اول ثانی ثالث اور سامین کے کبرہ میں ہے مِنَ الشَكْلِ الرَّابِعِ شَكْلِ الرَّابِعِ مِن فَالظَرْبَانِ الْاوَّلَانِي پس پہلی دو ضربیں جو ہیں قَدِن دَرَجَا تَحْتَ قِلَى شِقَئِ تَرْدِیدِ وہ درج ہو گئیں وہ داخل ہو گئیں تردید کی دونوں شقوں میں تردید کی دو شقیں ہیں نا دو چیزوں میں تردید تھی کونسی بھئی اَوْحَمْ لِهِ عَلَى الْاَكْبَرِ اس کو ہم کس سے تعبیر کرتے تھے دو کے عدد سے کس عدد سے دو کے عدد سے تعبیر کرتے تھے اور آپ دیکھ لیجئے پہلی دو ضربیں ان کے ساتھ عدد کیا لگا ہوا ہے ایک سو بارہ دوسری کے ساتھ بھی ایک سو بارہ کیا مانا ایک سو بارہ کا مطلب یعنی اس میں حدِ عوصد کی موضوعیت عام ہونے کے ساتھ ساتھ باقی دونوں چیزیں ہیں کونسی دونوں چیزیں ہیں صغرہ کا موجبہ فعلیہ ہونا بھی ہے اور کبرہ کا موجبہ ہونا بھی ہے یعنی دونوں شقے ہیں دونوں شقے ہیں دونوں کے درمیان کیا آیا تھا مَعَ مُلَاقَاتِهِ لِلْأَصْغَرِ بِالْفِعْلِ اَوْ حَمْلِهِ عَلَى الْأَكْبَرِ درمیان میں آو آیا تھا اور آو کا تو کیا معنی ہے یا یہ ہونی چاہیے چیز یا یہ ہونی چاہیے لیکن کہتے ہیں یہاں پر بھی آو تردید کیلئے آیا یہ جو دونوں شقے ہیں آو سے پہلے ہے اور ایک آو کے بعد یہ دونوں شقے جو ہیں یہ جمع ہیں پہلی دونوں ضربوں میں معلوم ہوا یہ جو دو شقے ہیں یہ کس طریقے پر مراد ہیں مَعَنِعَتُ الْخُلُوبِ کے طریقے پر مراد ہیں مَعَنِعَتُ الْجَمَعَ کے طریقے پر نہیں ورنہ تو ان کو جمع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن دونوں جمع ہو رہی ہیں پہلی ضرب میں پہلی شق بھی ہے ملاقاتِ اوسط لِلْأَصْغَر اور دوسری شق بھی ہے حَمْ لِهِ عَلَى الْاَكْبَرْ بَئِ کہتے ہیں فَالظربانِ الْاوَّلَانِ قَدِينَ دَرَجَا پس پہلی دو جو ضربیں ہیں شکل رابعہ کی قَدِينَ دَرَجَا وہ داخل ہیں تحت کی لا شقے تردید یہ شقے اصل میں تھا شقینی دونوں شقے ہیں ایک آو سے پہلے جو ذکر ہے ایک آو کے بعد یہ دو جو ضربیں ہیں قَدِينَ دَرَجَا یہ دونوں داخل ہیں تحت کی لا شقی تردید ثانی یہ دونوں داخل ہیں تردید ثانی کی دونوں شقوں کے تحت یہ دونوں داخل ہیں تردید ثانی کی دونوں شقوں کے تحت بھئی دو تردیدیں ہیں نا ایک تردید کس کے درمیان ہے اوسط کی موضوعیت عام ہو یا اکبر کی موضوعیت عام پہلی تردید ان دو کے درمیان اور دوسری تردید کس کے درمیان اوسط کی ملاقات اسغر کے ساتھ یا اوسط کا حمل کس پر اکبر پر تو یہ دوسری تردید ہے تو یہ دوسری تردید کی دونوں شکوں کے تحت پہلی ضربی داخل اور دوسری ضرب یہ معنی ہے فَالضَّرْبَانِ الْاوَّلَانِ قَدِنْدَ رَجَةَ تَحْتَكِ لَا شِقَئِ تَرْدِیدِ ثانی پس پہلی دو ضربیں تحقیقوں داخل ہیں تردید ثانی کی دونوں شکوں کے تحت فَهُوَ اَيْزًا عَلَى سَبِيلِ مَنْعِ الْخُلُوبِ معلوم ہوا یہ تردید بھی کس طریقے پر ہے مَنْعِ الْخُلُوبِ کے طریقے پر ہے خالی ہونا اس سے منا ہے ان دونوں کا اجتماع ہو سکتا ہے قَلْ اَوَّلِ جیسے کہ پہلی تردید ہے جیسے وہ بھی کس طریقے پر ہے مَنْعِ خُلُوبِ کے طریقے پر یہ دوسری تردید بھی مَنْعِ خُلُوبِ کے طریقے پر ہے وَهَا هُنَا تَمَّتِ الْإِشَارَةُ الٰہِ اِلَى شَرَائِتِ اِنْتَاجِ جَمِيعِ ذُرُوبِ شَكْلِ الْاَوَّلِ وَالْسَالِسِ اور یہاں تک پورا ہو گیا اشارہ الٰہ شرائط اِنْتَاجِ جَمِيعِ ذُرُوبِ شَكْلِ الْاوَّلِ وَالْسَالِسِ ترجم آخر سے ہوگا یہاں تک پورا ہو گیا اشارہ کس چیز کی طرف اشارہ وہ جو اشارہ ہو رہا تھا شکلِ سالس اور شکلِ اول کی تمام ضربوں کے نتیجہ دینے کی شرطوں کی طرف شکلِ اول اور شکلِ سالس کی جو نتیجہ دینے کی جتنی شرطیں ہیں وہ ساری اس کے اندر آگئیں کہنا یہ چاہتے ہیں اس عبارت کے اندر ابھی وَإِمَّا مِنْ عُمُومِ مَوْضُعِيَّةِ الْاَكْبَرِ مطن پر نظر ہے وَإِمَّا مِنْ عُمُومِ مَوْضُعِيَّةِ الْاَكْبَرِ اس کی شرعہ بھی باقی ہے اس کے بغیر ہی جو ابھی تک عبارت آئی ہے اس میں شکلِ اول کی بھی ساری ضربیں آگئیں شکلِ سالس کی بھی ساری ضربیں آگئیں اور شکلِ رابع کی بھی کوئی چھے ضربیں آگئیں کتنی ضربیں ہیں چھے ضربیں وہ اس میں آگئیں تو کہتے ہیں وَهَا هُنَا تَمَّتِ الْإِشَارَةُ الْا شَرَائِطِ انْتَاجِ جَمِيعِ ضُرُوبِ شَكْلِ الْاَوَّلِ وَالسَّالِسِ وَسِتَّةِ ضُرُوبٍ مِّنَ شَكْلِ الرَّابِعِ فَاحْفَظ اور یہاں تک پورا ہو گیا اشارہ شکلِ اول اور سالس کی تمام ضربوں کے نتیجہ دینے کی شرطوں کی طرف ان کی طرف بھی اشارہ پورا ہو گیا وَسِتَّةِ ضُرُوبٍ مِّنَ شَكْلِ الرَّابِعِ اور شکلِ رَابِعِ کی چھے ضربوں کے نتیجہ دینے کی شرطوں کی طرف بھی اشارہ ہو گیا فَاحْفَظ پس آپ اس بات کو یاد کر لیجئے بات سمجھ میں آگئی ابھی بھی شکلِ رابع کی دو ضربیں باقی ہیں اور ابھی بھی شکلِ ثانی پوری باقی ہے شکلِ ثانی وہ اب آگے جب آئے گا نا مطن میں وَإِمَّا مِنْ عُمُومِ مُزُعِيَّةِ الْأَكْبَرِ مَعَلِ اخْتِلافِ فِي الْكَيْفِ اس میں شکلِ ثانی بھی آ جائے گی اس کی شرطیں بھی اور شکلِ رابع کی دو ضربوں کی شرطیں بھی آ جائیں گی وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَوْلِ الْأَكْبَرِ یہاں کہ اعتراض کا جواب ہے ایک اعتراض ذکر کریں گے اور اس کا جواب اعتراض یہ کہ ماطن نے مطن میں کہا دیکھئے مطن مَعَ مُلَاقَاتِهِ لِلْأَصْغَرِ بِالْفِعْلِ اور آگے کہا اَوْحَمْ لِهِ عَلَى الْأَكْبَرِ بھئی اَوْحَمْ لِهِ عَلَى الْأَكْبَرِ اتنی لمبی عبارت لے آئے حالانکہ مطن تو مختصر ہوتا ہے تو صرف اتنا کہہ دیتے اَوْ لِلْأَكْبَرِ اَوْ لِلْأَكْبَرِ تو عبارت کیا بن جاتی کہ حد عصد ملاقات کرے اصغر سے یا لِلْأَكْبَرِ یا کس سے ملاقات کرے اکبر سے ملاقات کرے بات سمجھ میں آگئے تو مختصر عبارت سے مسئلہ حل ہو جانا تھا لیکن انہوں نے لِلْأَكْبَرِ کے بجائے کیا کیا دیا اَوْحَمْ لِهِ عَلَى الْأَكْبَرِ لمبی عبارت لائے تو شارح آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں بھئی دونوں عبارتوں میں بڑا فرق ہے ملاقات کے اندر ملاقات عام ہے حد عصد موضوع ہو اور اصغر محمول ہو یا اصغر موضوع ہو اور حد عصد محمول ہو دونوں صورتیں ملاقات میں آ جاتی ہیں کیونکہ ملاقات کا معنی کٹھے ہو جائیں جمع ہو جائیں اور دوسرا ہے حَمْ لِهِ عَلَى الْأَكْبَرِ اَكْبَر پر خَمَل ہو عصد کا معلوم ہوا یہاں حد عصد محمول ہونا چاہیے اکبر پر اس کے لئے موضوع نہیں ہونا چاہیے تو یہ فرق ہے بھئی دونوں میں اور یہاں ملاقات مراد نہیں ہے بلکہ حد عصد کا حمل ہو کس پر اکبر پر ہو وہ ایجابن ہونا چاہیے کہتے ہیں وَعْلَمْ تُو جَانْ لِهَا اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَوْ لِلْأَكْبَرِ کہ مَا تِنْ نَيْ أَوْ لِلْأَكْبَرِ نہیں کہا اَيْمَعَ مُلَاقَاتِهِ لِلْأَكْبَرِ یعنی یہ کہ حد عصد ملاقات کرے اکبر سے یہ نہیں کہا حَتَّى يَقُونَ أَخْصَرَ یہاں تک کہ عبارت زیادہ مختصر ہو جاتی لِأَنَّ الْمُلَاقَاتَ تَشْمُلُ الْوَضْعَ وَالْحَمْلَةِ اس لئے کیونکہ ملاقات وہ شامل ہے وضع کو بھی اور حمل کو بھی ملاقات شامل ہے الوضع موضوع ہونے کو بھی وَالْحَمْلَةِ وَالْحَمْلَةِ اور محمول ہونے کو یعنی حد عصد ملاقات کرے چاہے وہ موضوع ہو کر کرے ملاقات چاہے محمول یہ معنی ہے لِא�َنَّ الْمُلَاقَاتَ تَشْمَلُ الْوَضْعَ وَالْحَمْلَةِ اس لئے کیونکہ ملاقات کا لفظ جو ہے وہ شامل ہے موضوع ہونے کو بھی اور محمول ہونے کو بھی موضوع ہونے کو بھی اور محمول ہونے کو بھی کما تقدمہ جیسے کہ یہ بات پیچھے گزر گئی جیسے کہ یہ بات دیکھو شکل اول میں صغرہ کے اندر حد اوسط محمول تھا حد اوسط محمول تھا اور شکل سالس میں صغرہ میں حد اوسط موضوع تھا ملاقات کی دو صورتیں بن رہی تھیں تو وہ دونوں کو داخل کرنا تھا اس نے ملاقات کا لفظ بولا اور یہاں اکبر کے ساتھ جو ملاقات چاہیے وہ صرف محمول ہونے کی صورت چاہیے موضوع ہونے والی صورت نہیں چاہیے کہ حد اوسط محمول ہو تو اس کے لئے حمل کا لفظ بولا فَيَلْزَمُ قَوْنُ الْقِيَاسِ الْمُرَتَّبِ عَلَىٰ حَيْئَةِ شَكْلِ الْاَوَّلِ مِنْ كُبْرَا اچھا اب وجہ ذکر کر رہے ہیں بھئی کیوں نہیں کیا وجہ ہے ادھر ملاقات کا لفظ ذکر ہے وہاں حد اوسط چاہے موضوع ہو چاہے محمول ہو حد اوسط سے ملاقات چاہیے کہتے ہیں اگر یہاں ملاقات کا لفظ لے آتے تو خرابی پیدا ہو جاتی کس طرح خرابی پیدا ہوتی کس طرح دیکھئے وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں فَيَلْزَمُ قَوْنُ الْقِيَاسِ الْمُرَتَّبِ عَلَىٰ حَيْئَةِ شَكْلِ الْاوَّلِ تو اس صورت میں لازم آئے گا قیاس کا مرتب ہونا شکل اول کی صورت پر قیاس کا مرتب ہونے کے ساتھ لازم آئے گا کہ یہ والا قیاس مِنْ قُبْرَا قُلِّيَةٍ مُجِبَتٍ ایسے قُبْرَا سے جو قُلِّيَا مُجِبَا ہو مَعَسُغْرَا سَالِبَتٍ کس کے ساتھ سُغْرَا سَالِبَا کے ساتھ مُنتِجَان وہ بھی کیا دے نتیجہ حالانکہ وہ تو نتیجہ نہیں دے گا وہ تو نتیجہ بھئے اس بات کو سمجھ لو دیکھو بھئے یہ جو کتاب میں لکھا ہے اس پر نظر رکھیں وہ قیاس جو شکل اول کی صورت پر ہو کونسا مِنْ قُبْرَا قُلِّيَةٍ مُجِبَتٍ قُبْرَا کیا ہو مُجِبَا قُلِّيَةٍ اور سُغْرَا کیا ہو سالِبَا ہو اس میں کونسی شرط منتفی ہے شکل اول بنا رہے ہیں قُلِّيَةِ قُبْرَا ہے مِنْ قُبْرَا قُلِّيَةٍ مُجِبَتٍ کبرا کیا ہو کلیہ مجیبہ ہو کلیہ بھی ہو اور مجیبہ بھی ہو اور صغرہ کیا ہو سالبہ حالانکہ شکل اول میں تو کیا شرط ایجاب سغرہ شرط ہے لیکن اگر آپ یہاں ملاقات کا لفظ لے آئیں گے تو یہ قیاس بھی نتیجہ دینے والا بن جائے گا حالانکہ یہ تو نتیجہ دینے والا نہیں نتیجہ دینے والا بھئی دیکھو حد اوسط کی موضوعیت عام ہونے کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے پہلی چیز کیا صغرہ مجیبہ فعلیہ ہو اور دوسری میں کیا کہا تھا کہ اکبر پر اوسط کا حمل ہو ایجابن اگر اس کے بجائے یہاں بھی کونسا لفظ بول دیتے ملاقات کا لفظ بول دیتے عبارت مختصر کر دیتے لیل اکبر کا عطف لیل اصغر پر کر دیتے بات تو ٹھیک ہے مختصر ہو جاتی لیکن مسئلہ خراب ہو جاتا مسئلہ اس طرح خراب ہوتا کہ یہ جو ابھی ہم قیاس ذکر کر رہے ہیں جو شکل اول کے صورت اور جس میں کبرا کیا ہو شرعہ پر نظر ہے من کبرا کلیت مجیبت ان کے کبرا کیا ہو مجیبہ کلیہ ہو اور صغرہ کیا ہو سالبہ ہو یہ بھی منتیج بن جائے گا حالانکہ یہ تو منتیج نہیں حالانکہ یہ تو منتیج نہیں کیوں منتیج کیوں نہیں ٹھیک ہے کلیت کبرا تو اس میں ہے لیکن ایجاب سغرہ منترفی ہے ایجاب سغرہ منترفی ہے لیکن اگر ہم یہاں ملاقات ہی کہہ دیتے تو یہ بھی داخل ہو جاتا اس میں کس طرح داخل ہوتا دیکھو شکل اول میں کبرا میں حد اوسط موضوع بنتا ہے حد اوسط تو پہلی شرط کیا تھی حد اوسط کی موضوعیت عام ہو جی مجھے بتائیے یہ کبرا ذکر ہو رہا ہے عبارت پر نظر ہے کس کا کبرا ہے شکل اول کا شکل اول کے کبرا میں موضوع کون ہوتا ہے حد اوسط ہوتا ہے اور یہ حد اوسط کی موضوعیت عام ہے یا نہیں کلیہ مجھبہ ہے حد اوسط کی موضوعیت عام ہے کبرا کلیہ ہے کبرا کلیہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب اوسط کی موضوعیت عام ہو دو چیزوں میں سے ایک ہونی چاہیے تھی کون سی سغرہ مجھبہ فعلیہ ہو یا اوسط کا حمل ہو اکبر پر ایجابن اس کی جگہ ہم ملاقات والا لفظ لے آتے ہیں یا اوسط ملاقات کر لے کس سے اکبر سے ایجابن اصغر ملاقات کر لے اکبر سے ایجابن پھر دیکھو پھر سنو حد اوسط کی موضوعیت عام ہونے کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز ضروری تھی پہلی کو چھوڑ دیں دوسری پہ نظر رکھیں اس میں یہاں پر دیکھیں حد اوسط کی موضوعیت عام ہے یا نہیں کبرا کلیہ مجھبہ ہے یا نہیں ابھی ذکر کر رہے ہیں جو شرعہ میں حد اوسط کی موضوعیت کیا ہے عام دوسری بات کیا ضروری تھی کہ حد اوسط کا حمل ہونا چاہیے کس پر اکبر پر لیکن انہوں نے کہا بھئی اگر ملاقات کہہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا کہتے ہیں اگر ملاقات کا لفظ لیاتے تو خرابی پیدا ہو جاتی کس طرح کہ کیا معنی بن جاتا حد اوسط کی موضوعیت عام ہو موضوعیت عام ہو گئی کس میں کبرا کلیہ تین مجھبہ اور دوسری بات کیا پوری ہو جاتی کہ اکبر ملاقات کر لے کس لے حد اوسط سے ایجابی طریقے پر اور وہ بھی اس کے اندر آگئی یا نہیں من کبرا کلیہ تین مجھبہ تین حد اوسط ملاقات کر رہا ہے کس سے اکبر سے کس طریقے پر ایجاب کے طریقے پر دونوں شرطیں اسی میں پوری ہو گئیں کبرا کلیہ تین مجھبہ تین کے اندر اس میں حد اوسط کی موضوعیت عام بھی ہے اور اکبر جو ہے وہ اوسط کے ساتھ ایجابا ملاقات بھی کر رہا ہے دونوں شرطیں پوری ہو گئیں جب دونوں شرطیں پوری ہو گئیں تو اس کے ساتھ بے شک سغرہ سالبائے مجھبائے نتیجہ دینا چاہیے مجھبہ لائیں پھر تو شکل اول کی شرطیں پوری اور سالبائے تو بھی اس کو کیا کرنا چاہیے نتیجہ دینا چاہیے حالانکہ پھر تو شکل اول کی شرطیں پوری نہیں تو اس کے ساتھ یہ ولی صورت اگر ہم قیاس بھی بنا لیں من قبرہ کلیت مجبتن جو کس سے بنا ہو قبرہ مجبہ کلیت سے بنا ہو اس میں وہ دونوں شرطیں پوری ہو جائیں گی جو ابھی اوپر عبارت میں آئیں اور اس کو ہم جب جوڑ دیں معا صغرہ صالبتن کس کے ساتھ صغرہ صالبہ کے ساتھ تو نتیجہ دینا چاہیے صغرہ مجبہ ہونا چاہیے یہ شرط آئی عبارت میں تھا دو چیزوں میں سے ایک ہو یا کیا ہو حمل کو چھوڑ دیں ہم ملاقات لیں آئیں اکبر کی ملاقات ہو جائے کس کے ساتھ اوست کے ساتھ اگر ہم ملاقات کا لفظ لے آتے تو وہ ملاقات والی شرط تو پوری ہو گئی تو ایجاب سغرہ یا ملاقات اکبر دو میں سے ایک چیز چاہیے تھی ایجاب سغرہ نہ بھی ہو لیکن ملاقات اکبر تو ہو گئی یا نہیں تو بات تو پوری ہو گئی اس کو نتیجہ دینا چاہیے حالانکہ نتیجہ دینے والی ہے نہیں کیونکہ اس میں تو سغرہ سالبہ آ گیا حالانکہ شکل اول میں تو سغرہ کا کیا ہونا ضروری موجبہ ہونا ضروری بات سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے فَيَلْزَ مُقَوْنُ الْقِيَاسِ الْمُرَتَّبِ عَلَا حَيْئَتِ الشَّكْلِ الْاَوَّلِ تو کہتے ہیں اگر یہ عبارت لِلْاکبر ہوتی مختصر ہوتی تو لازم آتا قَوْنُ الْقِيَاسِ الْمُرَتَّبِ عَلَا حَيْئَتِ الشَّكْلِ الْاَوَّلِ کہ وہ قیاس جو مرتب ہو شکل اول کی صورت پر مِنْ قُبْرَى قُلِّيَةٍ مُجِبَتٍ کس سے ایسے قُبْرَى سے جو مُجِبَى قُلِّيَا ہو تو جب قُبْرَى مُجِبَى قُلِّيَا ہے تو حدِ عُسَت کی موضوعیت اس میں عام ہو گئی اسی قُبْرَى میں مُجِبَى قُلِّيَا ہے نا تو حدِ عُسَت موضوع ہے تو حدِ عُسَت کی موضوعیت عام بھی ہو گئی اور نیز اکبر کی ملاقات اسغر کے ساتھ ایجابن بھی ہو گئی دونوں چیزیں پوری ہو گئیں جب دونوں چیزیں پوری ہو گئیں تو اس قیاس کو کیا ہونا چاہیے منتج ہونا چاہیے جبکہ سغرہ سالبہ ہو کیونکہ سغرہ کی تو بات ہی کوئی نہیں کی یہاں پر لیکن یہ منتج نہیں ہے تو اس صورت میں لازم آتا ہے کہ وہ قیاس جو مرتب ہو علا ہے اتی شکل الاول شکل اول کی صورت پر مِنْ قُبْرَى قُلِّيَتٍ مُجِبَةٍ قُبْرَى قُلِّيَا مُجِبَةٍ سے مَعَسُغْرَى سَالِبَةٍ سَاتھ سُغْرَى سَالِبَةٍ کے یہ قیاس جو ہے منتجن تو لازم آئے گا کہ یہ قیاس کیا ہو منتج ہو حالانکہ یہ صحیح نہیں وَيَلْزَمُ اَحْظَنَ اور اس کے ساتھ نہیں یہ بھی لازم آئے گا کہ قَوْنُ الْقِيَاسِ الْمُرَتَّبِ عَلَىٰ أَعْتِ شکل الصالثی کہ وہ قیاس جو مرتب ہو شکل صالث کی صورت پر مِنْ صُغْرَى سَالِبَةٍ صُغْرَى سَالِبَةٍ وَكُبْرَا مُجِبَةٍ اور کُبْرَا مُجِبَةٍ مَعَا قُلِّيَتِ احدا مقدمتیں ہی ساتھ ان دونوں مقدمتیں ان میں سے کسی ایک کے کلیہ ہونے سے منتجان وہ بھی کیا ہونا چاہیے منتج حالانکہ وہ بھی منتج نہیں دیکھئے بھئی شکل سالس میں سغرا کیا بیان کر رہے ہیں عبارت پر نظر ہے سغرا سالبہ ہو سغرا سالبہ حالانکہ شکل سالس میں سغرا کا موجبہ ہونا ضروری اور وَقُبْرَا مُجِبَةً اور کُبْرَا کیا ہو جب کُبْرَا مُجِبَةً ہوگا تو حدِ عوصد کی ملاقات ہو جائے گی یا نہیں بھئی شکل سالس ہے شکل سالس میں حدِ عوصد دونوں مقدموں میں موضوع کی جگہ آتا ہے تو کُبْرَا میں بھی کہاں آئے گا موضوع کی جگہ کُبْرَا مُجِبَةً ہے تو حدِ عوصد کی ملاقات ہو گئی اسور کے ساتھ ایجابن ملاقات ہو گئی کُبْرَا مُجِبَةً ہے نا جب کُبْرَا مُجِبَةً ہے حدِ عوصد ہے موضوع اور اکبر کیا ہے شکل سالس کے کُبْرَا کی بات کر رہا ہوں اس میں حدِ عوصد موضوع اور اکبر محمول ہے اور ہے مُجِبَةً تو دونوں کی ملاقات ہو گئی یا نہیں ملاقات تو ہو گئی اور مَعَا قُلِّيَّةِ اِحْدَى مُقَدِمَتَ ہے دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک کُلیہ بھی ہو جب دونوں میں سے کوئی ایک کُلیہ ہوگا اور دونوں میں موضوع حدِ عوصد ہے تو حدِ عوصد کی موضوعیت کا عام ہونا بھی آ گیا اور حدِ عوصد کے ساتھ اصغر کی ملاقات بھی ہو گئی اور صغرہ کیا ہو سالبہ ہو پھر بھی یہ قیاس کیا بن جائے گا منتج بن جائے گا حالانکہ یہ قیاس تو منتج نہیں ہے کیونکہ اس میں شکل سالس کی ساری شرطیں پوری نہیں بات سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا مطن میں او حمل ہی علیل اکبر جو لے کر آئے وہ اس خرابی سے بچنے کیلئے لائے ورنہ اگر یہ خرابی لازم نہ آتی تو ماتن بھی مختصرا او لیل اکبر ہی کہہ دیتے وَقَدِشْتَ بَحَدَالِكَ عَلَىٰ بَعْزِ الْفُحُولِ فَعَرِفُو شارح فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ بات مشتبہ ہوئی عَلَىٰ بَعْزِ الْفُحُولِ بَعْزِ فُحُول پر بھی فُحول جمع ہے فَحْلُن کی فَحْلُن کہتے ہیں نر جانور کو نر جانور ایک ہے نر ایک ہے مادہ مؤنس بھئی جو نر جانور ہے اس کو فَحْلُن کہتے ہیں اسی طرح جو بڑا عالم ہو اس کو بھی فَحْل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فَحْل کہتے ہیں یہ ہم نے بیان کر دیا کہ مَاتِن اَوْ حَمْلِهِ لَائَے اَوْ لِلْاَكْبَرِ کی عبارت نہیں لائے کیونکہ یہ دیکھو یہ دو صورتیں اس میں یہ اوپر والی شرطیں پوری ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی یہ منتیج نہیں اور منتیج نہیں اور بعض بڑے علماء پر بھی یہ بات مشتبہ رہی ان کو بھی اس کا پتا نہیں چلا اور انہوں نے بھی کیا کہا کہ یہاں مَاتِن کو کیا کہنا چاہیے تھا اَوْ لِلْاكْبَرِ کہنا چاہیے تھا لیکن ہم نے بتا دیا کہ اَوْ لِلْاكْبَرِ لاتے تو پھر بغیر شرطیں پوری ہوئے ہی قیاس کی وہ صورتیں بننی تھیں جو نتیجہ دینے والی نہیں یہ معنی ہے وَقَدْ اِشْتَبَحَ ذَلِكَ عَلَىٰ بَعْضِ الْفُحُولِ فَعَرِفُهُ اور تحقیق یہ بات مشتبہ ہوئی یعنی ان کو پر پوری واضح نہ ہو سکی عَلَىٰ بَعْضِ الْفُحُولِ بَعْضِ 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 عُلَمَاء پر یعنی بعض بڑے مناطقہ پر فَعَرِفُهُ پس آپ اس کو جان لیجئے اچھا پھر دیکھئے بھئی عبارت فَيَلْزَمُ كَوْنُ الْقِيَاسِ الْمُرَتَّبِ عَلَىٰ حَيْئَةِ شَكْلِ الْاوَّلِ مِنْ كُبْرَىٰ کُلِّيَّةٍ مُجِبَتٍ مَعَصُغْرَىٰ سَالِبَتٍ مُنتِجَن وَيَلْزَمُ اَيْزَنْ كَوْنُ الْقِيَاسِ الْمُرَتَّبِ عَلَىٰ حَيْئَةِ شَكْلِ سَالِسِ مِنْ صُغْرَىٰ سَالِبَتٍ وَكُبْرَىٰ مُجِبَتٍ مَعَكُلِّيَّةِ اِحْدَىٰ مُقَدِّمَتَيْهِ مُنتِجَن شارح یہاں سے خرابی بیان کر رہے ہیں کہ مصنف نے اوپر مطن میں اوحَمْ لِهِ عَلَىٰ اَكْبَرَ کہا اس کے بجائے اگر وہ مختصر عبارت او لِلْاکْبَر لے آتے اور لِلْاکْبَر کا عطف کر دیتے اصغر پر اور معنی یہ ہوتا کہ ادھر دیکھئے کہ حد اوسط کی موضوعیت عام ہونے کے ساتھ ساتھ دو چیزوں میں سے ایک ہونی چاہیے یا تو اوسط ملاقات کر لے اصغر سے بلفیل یا اوسط ملاقات کر لے اکبر سے یا اوسط ملاقات کر لے اکبر سے ملاقات کر لے تو یہ عبارت بن جاتی اور یہ عبارت مختصر بھی ہوتی لیکن کہتے ہیں اس صورت میں خرابی لازم آتی کس طرح خرابی لازم آتی دیکھو ہم ایک قیاس بنائیں گے شکل اول کے مطابق اور اس میں شکل اول کی شرطیں پوری نہیں ہوں گی جب شکل اول کی شرطیں پوری نہ ہو تو وہ منتج نہیں ہونا چاہیے لیکن عبارت جو انہوں نے ذکر کی اس عبارت کی شرطیں اس میں پوری ہوں گی اور عبارت کی جب شرطیں پوری ہو تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس صورت میں آپ کا قیاس لازم منتج ہوگا تو اس قیاس کو منتج ہونا چاہیے شکل اول پر قیاس بنائیں گے اس میں شکل اول کی شرطیں پوری نہیں جب شرطیں پوری نہیں اس کو منتج نہیں ہونا چاہیے لیکن عبارت کے مطابق شرطیں پوری ہوں گی اور عبارت کے مطابق اس کو کیا ہونا چاہیے منتج ہونا چاہیے کس طرح دیکھو یہ جو انہوں نے موجبہ ہو اور سغرہ سالبہ ہو کبرا کیا ہو کلیہ موجبہ ہو اور سغرہ سالبہ ہو آپ دیکھو یہ قیاس ہے شکل اول کی صورت پر لیکن اس میں سغرہ سالبہ ہے اور شکل اول میں تو کیا ضروری تھا سغرہ کیا ہونا چاہیے موجبہ ہونا چاہیے پھر ہی قیاس منتج ہوگا لیکن شرط اول کی شرطیں پوری نہیں لیکن عبارت کی شرطیں پوری ہیں اس میں کس طرح پوری ہیں عبارت میں کیا شرط تھی حد اوسط کی موضوعیت عام ہو حد اوسط کی موضوعیت عام اور یہاں پر بھی یہاں پر بھی کبرا کلیہ ہے کبرا کلیہ اور شکل اول میں کبرا میں موضوع کون ہوتا ہے اوسط ہوتا ہے شکل اول میں کبرا میں موضوع کون ہوتا ہے حد اوسط ہوتا ہے اور کبرا انہوں نے بتایا کلیہ ہے موجبہ ہے تو حد اوسط کی موضوعیت عام ہوئی اس کے بعد دو چیزوں میں سے ایک چیز اور ہونی چاہیے یا تو صغرہ کیا ہو مجیبہ فیلیا یہ پہلی شرط تو اس میں پوری نہیں صغرہ کیا ہے سالبہ لیکن دوسری بات پوری ہے کیا کہ عوصت ملاقات کر لے حمل کے بجائے کیا لفظ لے آئے اگر ہم اگر ملاقات لے آتے تو پھر اکبر ملاقات کر لے کس کے ساتھ عوصت کے ساتھ ایجابن تو یہ بات اسی کبرہ میں یہ بات بھی پوری ہو گئی کبرہ کلیہ ہے لہٰذا حد عوصت کی موضوعیت بھی عام ہے اور نیز یہ کبرہ مجیبہ بھی ہے تو دیکھو حد عوصت کی ملاقات ہو گئی اکبر سے ایجابن اکبر سے ایجابن تو دونوں شرطیں پوری ہو گئیں اور اس کو منتج ہونا چاہیے حالانکہ یہ تو منتج نہیں کیونکہ اس میں تو شکل اول کی ایجاب سغرہ والی شرط پوری نہیں یہ خرابی کیوں لازم آئی کیونکہ حملی ہی کے بجائے کیا بانا ملاقات کا لفظ ماننا پڑا تو یہ خرابی لازم آئی اور اسی طرح اگر ہم ایک قیاس کو ترتیب دیں شکل سالس پر اور وہ کس سے ہو من سغرہ سالبت وکبرہ مجیبت معا کلیت احدا مقدمتہی دیکھو شکل سالس میں کیا شرطیں تھیں ایجاب و فعلیت سغرہ اور کلیت احدا مقدمتہ ہیں اگر ہم یہاں ملاقات کا لفظ رکھیں گے تو دیکھو شکل سالس کے اندر حد اوسط دونوں جگہ موضوع ہوتا ہے لہٰذا حد اوسط کی موضوعیت عام ہو دونوں میں سے ایک بھی کلیہ ہو تو حد اوسط کی موضوعیت عام ہو جائے گی اور نیز سغرہ کو سالبہ ہم لے آتے ہیں اب سغرہ کو سالبہ لے آؤ بھئے شکل سالس میں تو سغرہ کو مجیبہ ہونا چاہیے لیکن اب سالبہ بھی لے آؤ پھر بھی یہ عبارت کی شرطیں پوری ہو جائیں گی کس طرح عبارت کی کیا شرط تھی حد اوسط کی موضوعیت عام ہو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کلیہ ہوا تو حد اوسط کی موضوعیت عام ہو جائے گی اور دوسری کیا کہ اکبر ملاقات کر لے حد اوسط سے ایجابن ایجابن اور وہ کس طرح وَقُبْرَا دیکھو سغرہ سالبہ ہو وَقُبْرَا مُجِبَتِن اور کُبْرَا کیا ہو جب کُبْرَا مُجِبَا ہوگا تو اصغر اور اکبر کی ملاقات ہو گئے ایجابن یہ بات بھی پوری ہو گئی اور دونوں میں سے دونوں میں سے ایک مقدمہ کلیہ بھی ہو تو حد اوسط کی موضوعیت بھی عام ہو جائے گی اور اکبر کی ملاقات بھی ہو گئی اوسط کے ساتھ ایجابن دونوں شرطیں پوری ہو گئیں اور سغرہ کو سالبہ رکھا جب سغرہ کو سالبہ رکھا تو شکل سالس کی شاری شرطیں تو پوری نہیں شکل سالس کی لیکن عبارت کے مطابق یہاں دونوں شرطیں پوری ہیں اوسط کی موضوعیت بھی عام ہے اور اکبر ایجاباً ملاقات کر رہا ہے کس سے؟ اوسط سے یہ کب جب ہم ملاقات کا لفظ لاتے پھر تو یہاں دونوں شرطیں پوری ہیں تو بے شک صغرہ سالبہ ہو اس کو نتیجہ دینا چاہیے حالانکہ شکل سالس کی شرائط پوری نہیں یہ تو منتج نہیں ہے بھئی تو یہ خرابی لازم آتی ہے کہ اگر اوحام لہی علیل اکبر کے بجائے کیا تسلیم کر لیا جائے یہاں پر لیل اکبر مانا جائے اور لیل اکبر کے عبارت مصنف لے آتے تو پھر اس طرح کی خرابی لازم آتی بعض قیاس جو شکل اول یا سالس کی صورت پر آپ ترتیب دیتے اس میں بے شک صغرہ کو سالبہ رکھتے تو اس شکل اول اور سالس کی شرطیں تو پوری نہیں لیکن یہ جو اوپر عبارت آ رہی تھی اس کی شرطیں تو پوری ہو جاتی ہیں جب اس کی پوری ہو جاتی ہیں تو قیاس کو کیا ہونا چاہیے تھا منتج ہونا چاہیے تھا حالانکہ قیاس تو منتج نہیں اور یہ خرابی کیوں لازم آتی اگر حملہ علی اکبر کے بجائے مصنف کیا کہہ دیتے لیل اکبر کہہ دیتے تو پھر یہ خرابی لازم آتی لیکن جب حملہ علی اکبر کہا اب تو اوسط کا حمل ہونا چاہیے اکبر پر ملاقات کافی نہیں اور شکل اول میں تو اکبر پر اوسط کا حمل ہوتا ہی نہیں ہے لہذا پہلی شرطیں پوری کرنا پڑے گی کہ صغرہ کیا ہو مجیبہ فیلیہ اور صغرہ جب مجیبہ فیلیہ ہو تو شکل اول کی شرطیں پوری ہو جائیں گے بات سمجھ میں آگئے اسی طرح شکل سالس میں بھی صغرہ کے مجیبہ فیلیہ ہونے کی شرط پوری کرنا پڑے گی تو پھر قیاس منتج بن جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَقَدِشْتَ بَحَدَالِكَ عَلَىٰ بَعَذِ الْفُحُولِ فَعَعْرِفُ اور یہ بات مشتبہ ہو گئی بعض بڑے علماء پر بھی فعارف ہو پس آپ اس کو جان لیجئے یعنی بعض بڑے علماء بعض بڑے منطقی ان پر بھی یہ بات مشتبہ ہو گئی اور ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ مصنف حملی ہی عَلَىٰ الْاَكْبَر کی عبارت کیوں لائے اور لِلْاَكْبَر جو مختصر تھا اس کو کیوں چھوڑ دیا تو ان پر بھی یہ بات واضح نہیں ہو سکی انہوں نے بھی یہاں مصنف پر اعتراض کر دیا کہ مصنف لِلْاكْبَر کہہ دیتے تو عبارت مختصر ہو جاتی لیکن کہتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے شارح فرماتے ہیں لیکن ہم نے آپ کے سامنے وجہ بیان کر دی کہ اس صورت میں خرابی لازم آتی تھی اسی لئے مصنف نے لِلْاكْبَر نہیں کہا بلکہ حَمْ لِهِ عَلَىٰ الْاكْبَر کہا تو کہتے ہیں تو یہ بات بعض بڑے علماء پر بھی موشتبے رہی لیکن ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ کیا خرابی لازم آتی ہے فَعْرِفْهُ پس اس کو آپ اچھی طرح جان لیجئے بات سمجھ میں آگئی قَوْلُهُ وَإِمَّا مِنْ عُمُومِ مُوزُعِيَّةِ الْأَكْبَرِ هَذَا هُوَ الْأَمْرُ السَّانِي مِنَ الْأَمْرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاه یہ دوسرا عمر ہے ان دو عمروں میں سے جس کو ہم نے ذکر کیا دو چیزوں میں تردید تھی یا اوسط کی موضوعیت عام ہونی چاہیے یا اکبر کی موضوعیت عام ہونی چاہیے اب اس کا ذکر آ گیا کہ انہو لابدہ فی انتاج القیاس من احدیہما کہ ضروری ہے قیاس کے نتیجہ دینے میں ان دونوں میں سے کسی ایک کہونا وَحَاسِلُهُ حاصل اس کا یہ ہے قُلِّيَّتُ قُبْرَ يَقُونُ الْأَكْبَرُ مَوضوعا فِيْهَا کہ قبرا جو ہے قلیہ ہونا چاہیے جس کے اندر اکبر موضوع ہو قلیتُ قُبْرَ يَقُونُ الْأَكْبَرُ مَوضوعا فِيْهَا دیکھو قلیت مزاف قبرا مزافن اِلَے اور قبرا نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد کیا آیا فیل اور نکرہ کے بعد فیل ہے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو یہ یہ صفت ہے کس کی کبرا کی اور موصول سے پہلے کیا ایسا یا ایسی کا لفظ لاتیں دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں وحاصل ہو حاصل اس کا یہ ہے کلیت کبرا کہ ایسے کبرا کا کلیہ ہونا کہ جس میں اکبر موضوع ہو معاختلاف المقدمتین فالکیف ساتھ اس کے دونوں مقدموں میں اختلاف ہونا چاہیے کیفیت میں وزالکہ کما فی جمیعی ضروبی شکل ثانی اور یہ جیسے کہ شکل ثانی کی تمام ضربوں میں ہے تمام ضربیں کیا ہیں شکل ثانی شکل ثانی کی شرطیں یاد ہیں اختلاف المقدمتین فالکیف ایک سالبہ ہے تو دوسرا مجیبہ ہونا چاہیے اور نیس کبرا کلیہ ہونا چاہیے کبرا کلیہ ہونا چاہیے اور شکل ثانی میں حد اوسط دونوں مقدموں میں محمول کی جگہ آتا ہے تو کبرا کے اندر بھی حد اوسط کہاں آئے گا محمول اور اکبر کیا ہوگا موضوع اور شکل ثانی میں کبرا کا کلیہ ہونا ضروری تو دیکھو وہ کبرا جس کا موضوع اکبر ہے وہ کلیہ ہے اور نیس دونوں مقدمے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں کیفیت میں کہتے ہیں وَدَلِكَ كَمَا فِي جَمِيعِ تین کے عدد سے اور مَعَلِ اخْتِلافِ فِي الْكَیف اس کو کس سے تعبیر کرتے تھے چار سے اب وہ جو میں نے ضربیں آپ کو کاپی میں لکھوائیں تھی ان میں دیکھئے یہ تین اور چار کن کن ضربوں کے ساتھ ہے جے تین چار پانچ چھے تین چار پانچ اور چھے ان میں یہ شرط پوری ہے اب وہی ذکر کر رہے ہیں کَمَا فِي ظَرْبِ السَّالِسِ وَالرَّابِعِ وَالْخَامِسِ وَالسَّادِسِ مِنَ الشَّكْلِ الرَّابِعِ جیسے کہ ضرب سالس رابع خامس اور سادس ہے شکل رابع میں سے فَقَدِشْتَمَلَ الزَّرْبُ السَّالِسُ وَالرَّابِعُ مِنْهُ عَلَا قِلَ الْأَمْرَئِنِ پس ضرب سالس اور رابع ذرا ضرب سالس اور رابع پر نظر رکھیں ان کے ساتھ کیا کیا عدد آئے ایک دو تین چار اور چوتھی میں کیا آیا ایک ایک تین چار معلوم ہوا اس میں دونوں چیزیں ہیں حد عصد کی موضوعیت عام ہے اور اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز بھی ہے اور نیس دوسرا عمر یعنی حد اکبر کی موضوعیت بھی عام ہے اس میں دونوں چیزیں ان دونوں میں جمع ہو گئیں بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے فَقَدْ اِشْتَمَلَا ظَرْبُ السَّالِسُ وَالرَّابِعُ مِّنْهُ تو اس شکل رابع میں سے جو ضرب سالس اور رابع ہیں وہ مشتمل ہیں عَلَا كِلَلْ أَمْرَئِنِ دونوں عمروں پر حد عصد کی موضوعیت بھی عام ہے اور حد اکبر کی موضوعیت بھی عام ہے وَلِذَا حَمَّلْنَا تَرْدِيدَ الْأَوَّلَا عَلَى مَنْعِ الْخُلُوِ کہتے ہیں اسی لئے ہم نے محمول کیا تھا تردید اول کو منع خلوف پر کہ حد عصد کی موضوعیت عام ہو یہ اکبر کی موضوعیت عام ہو یہ درمیان میں آو آیا یہ تردید آئی یہ لیکن یہ تردید کس طریقے پر ہے منع الخلوف کے طریقے پر ہے کہ دونوں میں سے ایک ضرور ہونا چاہیے خالی دونوں سے نہ ہو البتہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں جیسے تین اور چار ضرب کے اندر یہ دونوں جمع ہیں یہ معنی ہے اور اس لئے ہم نے محمول کیا تردید اول کو منع خلوف پر تحقیق اشارہ ہو گیا شکل اول اور سالس کی تمام شرطوں کی طرف کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے و جہتن اور جہت کے اعتبار سے و الہ شرائط شکل ثانی و رابع کم و کیفن اور شکل ثانی اور رابع کی بھی تمام شرطوں کی طرف اشارہ ہو گیا کم و کیفن کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے و بقیت شرائط الثانی بحسب الجہتی اور باقی رہ گئی شکل ثانی کی شرطیں جہت کے اعتبار سے ف اشارہ الیہی بقولہی مع منافاتی الہ آخری ہی تو اس کی طرف اشارہ کر دیا ماتن نے اپنے قول مع منافاتی الہ آخری ہی کے ذریعے اب جو آگے عبارت متن میں آئے گی مع منافاتی نسبتی وصف الاوسطی الہ وصف الاکبری لنسبتی ہی الہ ذات الاسغری اس کے اندر شکل ثانی کے اندر جو جہتوں کی شرطیں تھیں جو تفصیل بیان تھی اس کو ذکر کریں گے شکل اول کی جہت کی شرطیں بھی آگئیں کہ سغرہ فعلیہ ہونا چاہیے شکل سالس کی جہت کی شرط بھی آگئیں کہ سغرہ فعلیہ ہونا چاہیے شکل ثانی کی رہ گئیں اور رابع کو تو بیان ہی نہیں کرنا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اس کو آگے پھر ذکر کریں گے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ماذا ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام